سٹیٹ جو وجود میں آئی تو بڑے چیز تھے اس کے کیا بنیادی تین جو عوامل ہے یا تین بنیادی سٹیٹ کی کونسٹیٹوشن کی جو رکل ہیں وہ ہے تیریٹی ایک دیفنیٹ تیریٹی ایک پوپلیشن ایک دیفنیٹ تیریٹری ایک پوپلیشن اور تیسرا گورنمنٹ آپ سٹیٹ کو ان سے علیہ لے نہیں کر سکتے وہ سٹیٹ ہی نہیں ہے جس کے پاس دیفنیٹ تیریٹری نہیں پاکستان کے پاس دیفنیٹ تیریٹری ہے اگر بیٹا سٹیٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اگر سٹیٹ ہی نہیں ہے تو پھر پھر بھی ہی نتنگ وہ سی پھر جو میں آپ کو ندھر پھلس کی شکل بتائیں پھر وہ ہی ہونگے نام ایک کیاس ہوگا ایک جیسے چاریچ اپنیٹ کیا فلموں میں دیکھتے کہ کسی نے کسی کے پوپے پلیٹ مار دی کسی نے کسی کو چھیڑ دیا وہ سب آپس میں جھگڑ ہے اور کوئی زندگی کی اصول نہیں تو یہ گورنمنٹ پہ اب میں آ رہا ہوں سٹیٹ آپ کی کریئٹ ہو گئے گورنمنٹ آپ کی بند اب کیا گورنمنٹ کیا ہے وہ سرے لوگ سوال کرتے ہیں اور عام طور پہ جو اس کا جواب دیئے جاتے جی کہ جی وہ اپنا آہ 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 کارٹر کی گورنمنٹ ہے جی امریکم آپ کہہ دیجئے کہ جی جو ابھی ہمارے کالے وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ رہے ہیں یعنی مختلف ادوار میں آپ مختلف شخص کو انڈیکیٹ کر کے یا مختلف پارٹی کو آپ انڈیکیٹ کر کے کہتے ہیں جی ان کی حکومت تو حکومت کو جو ہمزو کنسیو کر رہے ہیں شمشاہ صاحب وہ ایک بہت نیرو ڈیفینیشن گورنمنٹ is not only the people those who are the executive part of the گورنمنٹ it's not that government means three things first the legislature یہ جو آئین ہے ہمارا آئین اس میں جو بنیادی چیزیں میں آپ کو عرض کروں اگر آج کے دل میں ختم ہو سکا تو بنیادی چیزیں ہیں اس میں کہ we are a democracy the basic feature of this constitution is a democracy so meaning that people elect their representative chosen representatives and who are they they are the people who are elected on the basis of a system provided by the constitution and that system is adult french by vote but by vote you only create one limb of the state or one limb of the government and that is legislature now we have a system of parliamentary democracy and you can be the mother of democracy this has all come out from you are a power from ignorant in essence to parliamentary democracy میں جو executive ہے وہ اسی سے اوز کرتے اسی سے نکلتے executive اور کسی ذریعے سے نہیں آتے american system فرق ہوگا اس میں یہ ہے کہ president elect ہو جاتا ہے he becomes the idol of the state اس کے پاس choice ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے اپنی executive create کرتا ہے expert لوگوں کو جس کے ساتھ انہوں نے کام کی ہے جو اپنے پرشوبے کے experts ہیں لیکن ہماری جو میں محدود رکھوں گا اپنے آپ کو آج کی اس گفتوب میں صرف اور صرف اپنی جو ہماری form of government تو اس میں parliament بنیاد آپ کی foundation اب structure اس پہ کھڑا ہوں structure جب کھڑا ہونا ہے تو اس میں سے executive بھی نکلنی ہے اور اس میں سے آپ کی judiciary بھی دی کیونکہ میں نے آپ کو بھی عرض کیا ہے کہ government یا state یہ government کا مطلب ہی ہے legislature executive and women یہ تین limits اگر یہ coexist کروں گے تین pillars constitution کے اگر یہ coexist کریں گے تو آپ کی state جو ہے state کا concept آپ qualify کرتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ state نہیں کہنا اب جہا تک تعلق ہے جی کہ کس طرح یہ elect ہوگا سارا سلسلہ میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ جی یہ constitution کے مطابق ہوں جو government کا یا state کا یا ایک component کہہ لئی ہے سب سے پہلا فریضہ یا بنیادی شرط جو ہے کسی state کے not only creation not only creation بلکہ creation کے بعد sustenance کہنی ہے وہ ایک بنیادی آپ کا قانون ہے اور اس بنیادی قانون کو آپ constitution کرتے ہیں یہ آئین ہے آئین پاکستان اگر یہ آئین نہیں ہے تو پھر آپ کی concept of state جو ہے وہ وہ نہیں جس state کو آج ہم conceive کر کے اور ہم سوچ کے بیٹھے کئی قوموں میں نہیں تھا آئین اس وقت کا حکمران جو ہے وہ خود ہی حاکم تھا خود ہی عدالت تھا اور خود ہی وہ قانون نافذ کرنے والے ہیں ایک ہی شخص میں کئی قومیں گزری ہیں جس میں کوئی ڈیٹلیشپ کہتا ہے کسی کوئی اس کو ڈیٹلیشپ کہتا ہے کئی نام آپ نے دیئے میں لیکن ڈیموکرسی کا جہا تک تعلق ہے وہ یہی یہ آپ کے آئین میں اور اگر مجھے کو پوچھے اور جو میری اپنی تھوڑی تحقیق اور میں نے آج تک اپنے مائنڈ میک اپ کیا یا میں نے جو ججمیٹس دی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو اختلاف نہ ہو کہ انڈاؤٹڈلی ڈیٹلیشپ کہتا ہے نوڈاؤٹ آباوٹ وعدت پہ ہمارا یقین اس طرح پختہ ہونا چاہیے اس کے بغیر ہمارا دین اور آری تھیولوجی جو ہے وہ کمپریٹ نہیں ہوتی لیکن میرے محترم یہ آئین کے بغیر بھی نہیں قرآن کے بعد اگر آپ کے پاس ایک مقدس سیکرڈ اور پیٹیکل اور ڈاکمیٹک جو ایک ڈاکمیٹ ہے وہ آپ کا آئین اس لئے میں نے معذرت آپ سے کی تھی کہ جب میں آئین کو کہوں گا کہ اس کا بیسک فیچر کیا ہے تو آپ یہ نہ کہیں گے حضرت کریں کہ جی میں نے اسلام کو کیوں نہیں کہا اسلام ہمارا دین ہے لیکن جو اس آئین کا بیسک فیچر ہے وہ ہے ڈیموکرسی اگر آپ ڈیموکرسی سے ہٹ گئے تو یہ آئین آپ نے برباد کر اور ڈیموکرسی کے جو فیچرز اور کانسٹوشن کی وہ ڈیفینیشن ہے جو میں اپنی نکالتا ہوں یہ فنڈامینٹل لوہ ہے دو تین طرح کے لوہ ہے نا وہ بھی میں آپ کو کسی اور لیکچر میں آپ تشیف لائیں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا یہ فنڈامینٹل اس کو کا ہی فنڈامینٹل لوہ جائے مینٹ فر دی پرپوزز میں جس چیز کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل پرسٹیوی آپ دے دوں گا دنیا میں ایک سٹرگل رہی ہے اپنے رائٹ جو میں نے تین آپ کو بتائے رائٹ ٹو لائف لیبرٹی اس کو ایک پروپر طریقے سے حاصل کر دیں ایلوسری نہیں یا ہمیں بس کہا رہے ہیں you have a right to property you have a right to life you have a right to liberty اس کی جو فرم ہے جو آپ کو ڈیلیور بولی چاہیے یہ بنیادی طور پر آپ کی سٹرگل رہی ہے اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت پہلے ہم چلے جائیں تو کئی آئین آئے even before christ کئی آئین آئے before christ کئی آئین آئے یعنی Alexander the Great نے بھی ایک آئین دیت تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ آئین کو نیا concept ہے یہ before bc یہ آئین میں کئی آپ کو اس کی مثالیں دے سکتے ہو لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں محدود کروں گا کہ آپ کا جو سٹرگل فر رائٹس وہ آپ کی جو بچور ہوتی ہیں that's by virtue of a document which is known as Magma Tata کتے سال پہلے کنگ سے رائٹ لیے اور نوبلز کو اس وقت نوبلز سے نوبلز کو رائٹ دینے شروع کی چرچ کا انفرنس اور اکی کا دونوں آپس مل کے کنگ نے اور چرچ نے جو ڈکٹیٹرشپ قائم کی تھی اس سے یہ پھر لیا گیا کچھ اپنے لئے حقوق اصل کی وہ تھا اس کے بعد پھر کئی اور آپ کے آتے ہیں میں شاہد آپ کو نوٹ کر کے ارض کر دیتا ہوں bill of rights آ جاتا ہے آپ کا 1689 میں یہ انگلش bill of rights ہے پھر آپ کا bill of rights آ جاتا ہے 1791 میں جو کہ آپ کا right ہے of the constitution of america لیکن ایک چیز جو سب میں ایک چیز جو سب میں بنیادی رہی ہے وہ یہ ہی رہی ہے due process due process of what due process of america کی آپ دو اگر amendments دیکھیں پہلی دس amendments تو ویسے ہی ہیں اگر دو خصوصی amendments آپ امریکن constitution سے دیکھیں ڈیو process کے لیے تو وہ ہے amendment number 5 5 and amendment 14 اور وہ کیا دیتی آپ کو وہ ہی تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہی تین چیزیں جو کہ natural right ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تفیز ہے اور جائیں گا ہمیشہ جب ایک وقت تھا کہ جب بہت زیادہ کولنیزیشن کا کونس ہے میں ذرا تھوڑا سا ایک اور حوالے سے ہٹ کے آپ سے یہ اس کا کیوں کہ رہو وہ معاف سے کولنیزیشن کا ایپیرلزم کا فرانس نے بڑی ساری جنگوں پہ قبضے کر لی یورپ میں ہی بتائر اگر آپ نے کوئی اسٹری دیکھ نہیں کیا ہوتا رہ ہے اس دوران سولہ سو سکسین ہنڈر اینڈ آئی بلییو سیویٹی نائن سے لے کے آن ورڈ تیل دی لاس آف دی ورل وار آپ دیکھیں کہ کیا دنیا میں سارا یورپ لڑتا کیوں جگہ اکیپائی کر تریڈ وینیوز کیوں کیا تھا آکے انڈیا پہ ایسٹ ایڈیا کمپنی نے ٹریڈ کے لیے یا غرپت تھی یہاں پہ الیٹریسی تھی یہ پڑھ لیگیا ہے وہ پھر میں آپ کو ارز کروں گا کہ اس کا کیا افادیت تھی کہ انہوں نے آکے اپنے ٹریڈ کے لیے اور یہاں سے بہت اپنا کچھ نکال کی دنیا مفراص جرمنی یو ایس بعد میں آیا ہے لیکن یہ جو پہلے یورپن سٹیٹ تھے کبھی آپ سپین دیکھ لیں پولنڈ دیکھ لیں کئی جگہ پہ ان لوگوں نے مل مل آکے مادیات اور دولت لوٹنے کے لیے آتے تھے اور یہ پھر اپنا آئین اور اپنا قرم وہاں پہ رائج کرتے رہے آہستہ آہستہ آپ کی اسٹ اڈیا کمپنی ہے یہ پھر ٹیک آور ہوگی ایٹین ففٹی سیون کی جنگ کے بعد جسے ہم جنگ ازادی کہتے ہیں وہ میوٹنی کہتے اس کے بعد پہ ٹیک آور ہوگی آہستہ آہستہ اور سلیوری نہیں چاہیے انہوں نے پھر امیرک چوسری دی وہ تھی نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایک ایک اکتہ فیڈی کہ اس سے چلیئے آپ کام چلائیں یہ آئین تھا پہلا جو پٹس کی کنڈیشن چھوڑ دی جیئے باقی اور میٹو باردل ریفارم آئیں ان کو بھی درگزر کریں اس کے تحت کو پرویشن لیول پہ الیکشن ہوئے سیٹرل تو میں نے اپنے پاس ہی قابو رکھا پرویشن گورنمٹ کو کر دیا گیا بیش میں کوئی سی سیٹرل گورنمٹ بھی بنی رہی تو یہ پھر ساتھ جو کہ آپ کا آئین پہلا پاکستان کو چلتا رہا عزادی مانگتے رہے سٹرگل چلتی رہی دون سرہ چلیں میں تب بھی بلٹل نہیں کروں گا نہ نیرو کو نہ گاندی کو گاندی کے پارے میں تو ماتمہ پیپل نوز بور میں نیرو کے پارے میں بھی آپ کو کہ کہ یہ جول اور ساب کورٹ اور میں کسی طرح بلٹل نہیں کروں گا ہمارے قائد آدم کی اپنی اگزیسٹنس اس کو انہوں نے کچھ آگر کی تو کہی طرح کی سٹرگل چلتی یہاں سے نکالنے کی سٹرگل ماتمہ گاندی پی شامل تھے نیرو پی شامل تھا پتیل پی تھا بہت سرے لوگ تھے اس کے ساتھ ہمارے بزرگ ہمارے قائد یہ پی شامل تھا لیکن پھر ریلائز کیا کہ نہیں یہ بنیہ ہے اور بنیہ کی فطرت کچھ اور بہت دیر سے ہمارے خلا بغض رکھتا ہے کیوں کہ ہم نے منورٹی ہو کے تو بدلوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ حکومت کر تو وہ حاکم نہیں رہے ان کی اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیٹس نہیں لیکن as a world they have never been the ہندو has never been the governor or the ruler of the sub continent تو مسلمانوں کو اختلاف یہ بھی تو لہٰذا یہ two nation theory یہ two nation theory یہ ہمارے بہترم حضرت قائد آدم اور علامہ اقبال اور اس سے پہلے سلسید احمد یہ ہے سلسید احمد نے سب سے پہلے خواب two nation theory کا پر پاؤون دیکھا پر پاؤون کہ علامہ اقبال تک قائد آدم ان کے ساتھی تک میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو میری تھوڑے سی تحقیق ہے کہ یہ کونسیپ جو پہ بلے شاہ نے لکھا بلے شاہ کی جب آپ پڑھتے ہیں تو جو خدای اور بندوں کی اور مذہب کی جو انہوں نے اس پہ فلسفانہ اور سوفیانہ گفتگو کی یہ تو وہاں سے چل کے مجھے لگتا کہ یہ تو نیشن تھیری تو وہی سے ڈیویلپ ہو بارال جی تو نیشن تھیری ہو گئی انڈیپیننس ہو گئی اب انڈیپیننس کے بعد ہم سٹیٹ بن گئے ٹھیک لیکن یا ہمیں دو چیزیں آپ پہلے ارز کر دوں کہ میں سمجھ ہوں کہ ہم شروع سے کمزور سٹیٹ ہوئے اسے میں تو اپنی گفتگو میں اسے پری بچور برت کہتا ہو آپ اسے جو بھی نام دے دے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے ساتھ والا کیا گیا تھا اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جو انہوں نے اسیبلی میں ایک تقریر کی کہ اب ازادی دینے کے لیے تیار ہے تو یہ تھی ہمارے لیے ٹائم پیریڈ نائنٹین فورٹی ایٹ کہ نائنٹین فورٹی ایٹ پہ پاکستان اور انڈیا یہ بنیں گے ان کو ازادی دینے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے شاید ان کو خیال آیا کہ نہیں یا ہمارے خلاف مجھے لگتا کہ انٹریگ ہی تھی مسلمان زیادہ پیارے نہیں تھے اس لیے انٹریگ کی گئے یہ ایکسلریٹ کر دیں تو جو ہمیں ایک گورنمنٹ چلانے کا انڈپینڈنٹ تجربہ ہونا چاہیئے تھا ایکسپیرینس منسٹری چاہیئے محمد علی صاحب جو بعد پرائی منسٹر پاکستان بنے آپ کو پتہ ہے کہ یہ منسٹری اور یہ ہم نے دو منسٹری چھوڑ کے منسٹری لی تھی منسٹری کیوں اس لیے کہ فنانس سے تمام معاملہ جو ہیں وہ کنٹرول تو چاہیئے محمد علی صاحب بکیم دی فرسٹ سیکیئرٹی فنانس ان جاکت علی صاحب بکیم دی فرس منسٹر اور ہم نے مفروض کر کے چلو مفروض زیادہ سخت بک ہم نے ڈیفکل ٹائمز دیئے کہ اکانومی کو ہم کلٹرول کر مگر ہمیں پری پچور سٹیٹ بنا گئے ہمارے جو مسلم براکریسی تھی وہ اتنی ٹرین نہیں تھی کیونکہ ہم بہت لیٹ انٹر ہوئے تعلیم ہم میرے بارے پاس کم تھی سر سید احمد خان کی مربانی اور محبت سے یہ تعلیم بر رجحان ہوا ادر وائز تو یہاں پہ مسلم سکول آئے مسلم آئی ہندو زیادہ چلے گئے ہم نے کہا یہ تو بذب کے خلاف ہے ان کے ساتھ بیٹھ رہ بھی تو دے گوٹ ایجوکیشن ان وی ور بہائن ان ایجوکیشن سو ہمارے پر جو کچھ آیا پاکستان میں وہ کچھ آیا جو کہ ہمارا جو رائٹ تھا ان ڈیو کو وہ کم آئے مثلا ان ایکسپیریس کمیٹ ماں سوائے قائد آدم کے بڑی شخصیت ہوئی نہیں آپ کے پاس بیروکریسی کا نام بہت چیتا چیتا لوگ آئے میرے محترم میرے بچوں آپ کے پاس جو آپ کی تیرری تھی وہ آپ پر پر طریقے سے نہیں کشمیر آپ پر حصہ تھا اوکیپر کر دی قائد آدم نے اپنے جنرلو سٹاگی جی چل کے تو دیکھتے ٹرائیبل گئے جا کے کشمیری کی حیل کر لیکن ہمارے دون جنرلہ بلکہ تینوں نیوی ائر فورس اور جو ہماری آم فورس تھی وہ سارے کے سارے انگریز تھے اور انہوں نے کسی حد تک قائدہ ہم کو یہ تجویز دی کہ شاید سارے نہیں لڑبائیں گے سو کشمیر اوکیپی ایلی اوکیپی بید مسلم مجاریٹی کشمیر تک اوپر جنوی وہ پر مینیسٹر تھا اور جو 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 دا حیل جو تھا ہی وانیم پاکستان میں نام نہیں لیکن انفرچنی جو پر مینیسٹر تھا انفرچنی اس میں تریٹی سائن کرنی تو تریٹری بھی ہمیں کم مین تریٹری بھی ہمیں بانٹ کے ملیں اسٹ اور پاکستان میں جو فاصلے تھے وہ مذہب بناندی طور پر ایک عقیدہ ایک فیتھ ہے لیکن بیڈا کلچر اور فیتھ میں فرق بھی ہی ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرن مائل روی ایچ ایچ جو ڈیفرنٹ پارٹ آف دیس پاکستان جو سسٹم بنا ہمارا کیونکہ شاید ہم کچھ زیادہ آرمی میں تھے کچھ زیادہ ہم تھے براکریسی میں بھی زیادہ تھے پھر کاری آدم واشاءاللہ بلونگ ٹو لیاکت علی خان وز ڈاٹ بنگولی تو یہ پٹیل اور ہمارے دیبیٹ میرے پاس پڑی اگر پڑے تو جو سور قردی صاحب کے جو اس اسیمیلی جو آپ کو بتا رہے ہیں انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے دو کلچرز کو ملنے کی بیلانے کی کوشش کی اور ہمیں اس وقت میرا خیال ہے کہ بنگار سے تنجویز آئی تھی کہ پاکستان اس طرح سے بننا چاہیے کوئی ڈاپ نہیں لیکن وہ بنیاد تھی آگے جا کے آپ نے اجسٹ کرنا تھا مذہب آپ کی بنیاد تھی سٹرگل انڈیپیننس بنیاد تھی لیکن جب آپ کی اگزیسنس کا آپ ایک آدمی کی اولاد ہیں فور اگزامپل تو آپ بنیاد ہیں آپ باپ آپ کی بنیاد ہے لیکن ان کے جانے کے بعد آپ پھر انڈیپینننٹ یونٹس ہیں اور اگر آپ پہ کلچر فرق ہے تو پھر انڈاوٹیلی کئی چیزیں اس میں ہونے کا اعتماal ہے اور پھر آپ کو میں بریف لی ارز کر کے کہ پھر وہ لنگویس ٹک ایشو آنے شروع ہو گئے یہاں سے ریکشن کچھ اور شروع ہوا پھر ہماری سب سے بڑی جو بد نصیبی ہے کہ نیروس سترہ سال اس ملک کو انڈیا کو چلایا اس نے اور دو انیس سو پچاس میں انہوں نے اپنا آئین مرتب کر لیا اور ہمارے قادی عظم شاہد بارہ چولہ تیرہ مہینے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو اور جو رخصت ہونے کا جو اسٹوریکل پرسپیکٹیف ہمیں پتا ہے کہ جی ان کی گاڑی کا پیٹل ختم ہو گیا تھا ان کو لائے جا رہا تھا تو گاڑی کا پیٹل ختم مجھے نہیں پتا کیوں اس طرح سے لیکن کچھ وجوات ہے جو کے شروع سے پاکستان کو ایک تو پری مچور برد پھر آپ کو اور ایک چیز دست کیا آپ کو باٹ کے دل ملنا تھا کیا کہ آپ کو زمین کے علاوہ بھی ملنا کیا تھا ملنا آپ کو بیٹا آپ کے آرمی کے جو آپ کے ویکل تھیں آرمی کے جو اسلح تھا جہاز برابے بلکل پری مچور آپ کو انہوں نے ایک تقسیم اور ایک اپنا دلیبریٹ ایٹیچوڈ کے تحت فٹ فٹ کر کے پاسے کرو اور جو بات ہمارے کی گئی وہ ہر لحاظ سے ہمیں صرف چھ پیس ملنا گئی ٹرم آف منی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پہلی تفہائی دینے کے لیے گنجائش نہیں تھی میں یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا کہ آپ کو پہلے حیسٹیس سے دلوش پناس کرواؤں تب میں جا کے آپ کو آئین اور آئین کی اہمیت اور آئین کی پابندی یہ تین چیزیں میری بات کا ٹاپک تو یہ تھا ہمارا وجود پاکستان نو یہ نائنٹین فورٹی فائی میں ان ڈیوائیڈ انڈیا نے جو اس وقت ایک لیجسلیشن تشکیل دی گئی تھی اسے ہی ہم نے اڈاپٹ کیا کہ جی اب آپ ہمارا آئین بنائیں ٹھیک اور وہ آئین بنانے کے ایک پروسس میں تھے کہ ایک وقت آیا کہ غلام عمر صاحب کو فین ہوا گئی یہ تو میری پاور زید گورنر جنرل کر لیں ٹھیک ہے نہیں علاقت طریقان تو پہلے چلے گئی اور ہمارے روز آرہی تھی اپنی قیادت کے حوالے سے تو نیرو ہمارے 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 تبدیل کرتا جتنی پاکستان میں انفورچنی آئیکن ڈیر میں ہر قوم مشکل حضات سے اور مشکل معاملہ سے گلدرتی ہے لیکن کہاں پہ کیسے گزرتی ہے اور کون گزارتا ہے وہ ہے لیڈرشپ قوالیٹی لیڈرشپ کریڈی لیڈرشپ آنسٹ اپریٹ ویژن اور ویژنو بنی تو ویژنی بننا چلا گے دوسرے بندہ بھی ویژنی چلا گے بیچ پہ آپ ڈیبیٹس پڑھیں آپ اس زبانے کی آپ تقریب دیکھو کی دیکھیں کہ ایک جو کی ہوتا ہے نا کوپریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہم شاید ذرا دھوڑا سر سے دور روش بار پھر پی اٹیمٹ ہوا اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہو اور اوبجیکٹیو ریزولوشن جو ہیں وہ ہماری گرل نیمز ہیں گرل نیمز بنیادی سٹینڈرز نوم سٹینڈرز گرل برسک جس کے بنیاد پہ ہمیں آگے آئین بننا تھا ٹھیک اور پھر ہم آئین کے پروسس میں ہائی کورٹ سے کونسنٹائن تھے ایک گرہ جہستہ جو اس نے ججمنٹ دی اور بعد میں جب سپریم کورٹ یا اس وقت کے فیڈل کورٹ میں آئی تو جو اس کا حال ہوا اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ نے دیموکریسی کو دفل کر اور کس کے کہنے پہ کس تھیرے پہ جو کہ کچھ تیکسٹرل تھیرے نہیں تھی ایک کونسیپچل تھی آپ سمیدار آدمی ہیں آپ نے بات کر دی ہوگی کسی تکریر میں کتاب میں لکھ دی ہوگی بڑی کتاب یں لکھی گئی پلیٹو نے بھی لکھی تھی دی رپبلکس بنے لوگوں نے کتاب لکھی ٹھیک تو وہ ایک جو تصور تھا کسی چیز کو کرنے کا جس میں ڈیموکریسی کا لمپس ڈیموکریسی کی خوشبو اس کی اس میں نظر آتی ہو وہ انفارچنیٹلی یہ وہ جیجمنٹ ہے جس نے اور پھر اس کے بعد جب مارشور لکھ ٹیک اور ہوتا ڈیموکریسی کی بلکل بلیادی اور جب بلیاد کھیچی جاتی ہے تو جو سپر سٹیکچر اس کے اوپر ہوتا ہے یہ نیچے ایک فال ڈال گا میں اگر کہتا ہوں کہ اور میں کیوں کہتا ہوں اس کے بعد کہ جو واقعات ہیں جس پر ملیٹی ٹیک آور بھی ہیں میں آپ کو اب ارز کرنے لگ رہا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں بڑے سٹروم ہی اس کو کہتا ہوں وہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیلسن کی تھیوری کے اوپر جو ہمیں دو سو کے کیس میں اور بعد میں ریفرس نمبر ون کا جو کیس آیا اس میں جو کہا گیا وہ یہ ہی تھا کہ جناب جب ٹیک آور کر لیا جاتا ہے ہے on the force of a gun تو پھر سب کچھ اس gun کی طاقت سب کچھ بن جاتی لہذا جب تک واپس ہم نہیں آتے یہ legitimate government ٹھیک ہو سکتا لیکن دو چیزیں تین چیزیں ہیں state functions میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھا پہلا function legislature دوسرا function ہے آپ کا executive تیسرا function ہے judicial اور یہ تینوں کا بغیر یہ لازم ملزوم ہے یہ انٹر ٹوائیڈ ہے یہ انپلٹ ہے یہ ان سٹیٹ ہے ان سٹیٹ اور یہ ان سپرابل تینوں ذرا اور کیجئے جو میں آپ سے ارز کر جس طرح بھی ہو میں جائز نجائز کی بات ہی نہیں کر جو بھی کہہ پروکشنز 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 کر سکتے یہ کرتی رہی ہے چھوڑ دی کر سکتی یا نہیں کر سکتی میں تو سمجھ نہیں کر سکتی لیکن کرتی رہی ہے کیوں وہ اس لیے کہ ان کے پاس مارشل آرڈر ایشو کرنے کی انہوں نے خود ازیوم ایک طاقت کر ٹھیک اور اللہ آپ کا بنتا رہا حملی نہیں بلاتی رہی تو مارشل آرڈر آگئے فلانا آرڈر آگیا یہ ریگولیشن آگئی یہ کچھ ہوگئی یہ تو ایک انہوں نے کمی سٹیٹ کی گورنمنٹ کی ایک کمی ٹک اوڑ کر لیا پوری کر دوسری وہ تھی اگزیکٹی فانکشنز اگزیکٹی فانکشنز آگئے وہ جو آپ کے جس کے تحت یہ ہم نے کو بار لی تھی آپ کو یہ پتہ کہ جی اس وقت بھی ملٹی کے دوستو آگئے کر لیا اگزیکٹی ہر اگزیکٹی فانکشن انہیں کر لیا کر لیا لیکن ایک کام وہ نہیں کر سکتے تھے اور وہ تھا جیدیشل ورک کیونکہ قانون نہیں جانتے تھے وہ اور قانون میں خیر دین اور محمد دین کا مقدمہ بھی تھا رفاقت بی پی کا کسی اور کے ساتھ بھی مقدمہ تھا جو ایک سوز جہج نے کر نا تھا قتل کے مقدمات تھے جو سیشن جیجز نے اور آئی کوڈ نے کر بھی تھے سیمپل تھا اگر آپ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک آپ نے ٹیک آفر کر لی ہے اگزیکٹیب بھی آپ کی ہوگی لیجسلیچر بھی آپ نے کر لی ہے تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے تو لہذا ہم اپنا جو 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 چیپٹر ہے اس کو کلوز کر رہے ہیں پھر میں دیکھتا کہ کس طرح اس ملکوں کو ملٹری گورن کر سکتے ہم نے ہوسلا نہیں دیکھا جو ڈیشری نے اپنی طاقت نہیں دکھائی جو شاید اپنے پرکز پریویلیجز بہت نہیں یا کوئی ایسے نوشنز ہوتے جس میں آدمی سمجھ ہے کہ یہ قدم اٹھایا گیا تو یہ تباہی آ جائے گی یہ بھی نوشنز بھی ہو سکتے شاید ان نوشنز کا شکار ہو پہلا جو ڈیزاستر وہ ہم نے محافظ شکر میں اور ابھی شمشاہ سب بیٹھے وے وی ور ٹاکن آباوٹ سم ٹھنگ تو میں ان سے ارز کر رہا تھا کہ سر جو ڈیشری کو آپ سمجھ سمجھ سٹیٹ میں اس کا کیا رول انہوں نے اپنے طور پہ بتایا تو میں نے ان کو تین رول عام فہم زبان میں استعمال کرتے ہیں پہلا کہ جی وی آر دی کسٹوڈیان آف دی کانسٹوشن نمبر ٹو سر وی آر دی گارڈیان آف دی کانسٹوشن نمبر تری وی آر وی وی آر 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 آس آر 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 آگ آر 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 courage to say so but i am not saying it tell me did we play the role of a wash dog who is wash dog wash dog is the forum or the person or the personality or an institution which in fact put the things right market then we didn't so much once i don't want to use that very particular جو میں نے آپ سے اتنی چیئرز کیا لیکن ان بچوں کو دوستوں کو درچہ نہیں سب ماشاءاللہ گروہنا پڑا ان کو خود ہونا چاہیے کہ کیا جب ایک راج جائے قصور وار اور ایک راج جائے جیڈیشل تو پھر کیا chaos ہوگا کیا کام بار پار ہم نے پھر یہ ہوئے تھے چھپن کا آئین بنا بڑی مشکل سے وہ بھی ڈیموکریسی پہ بنیاد دکھی گئی چھتیس کی آئین پہ اس پہ فرنیمنٹل ریٹ ڈالے گئے ریٹ کی جورسڈکشن کنفر کی گئی اچھا آئیڈیل لوہ تھا ہم نے ختم کر دی باسٹ کا آئین آیا ڈکٹیٹر کا دیا مجھے آج بھی تاجب میں حیرتزہ ہو جاتا ہوں جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کس نے بنایا تھا وہ منظور قادر صاحب ہمارے بہت جیئے جورسٹ اور بڑے ہی قابل اور ذہین انسان تھے انہوں نے بنایا لیکن it was not suiting to the democracy جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان کریٹ کیا ہے ٹھیک ہو گئی تو ایک constitution آپ نے بنایا ہے اس کو توڑ دیا اپنا constitution آ گیا باسٹ کا پھر اس constitution پہ آپ کو پتا ہے جو اگر ہسٹی جانتے ہیں نہیں چلا اور پھر اس کے بعد 73 کا آئین اب میں آئین کے اوپر آنا چاہتا لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنا کھلوار ہوا ہے ہسٹی کے سے ہم کتنی دور چلے گئے ہیں ہم نے اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھی اور دوسرا یہ ہمارے آئین جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے یہ بنیاد ہے ملک کی بنیاد ہے گورنمنٹ کی اس کے بغیر نون ایسٹ ہے existence نہیں ہے لیکن yet یہ تین دفعہ پھر ایک آئین بن گیا مصدقہ مشترقہ کونسنسس کے ساتھ بڑا اچھا آئین بن گیا ہم نے بہت دوا کے اس آئین کو بنایا یہ پاکستان ہم سے چڑھا گیا ہمیں ایک بڑے لیمپ سے یہ رہا تھا ہو گئے تھے لیکن پھر بھی اس وقت کی جو پلٹیکل پولٹی تھی اس نے آئین بنا دی اب اس آئین پہ ہماری ساری گفت یہ آئین ہے کیا وہ میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دیئے کہ یہ فنڈمنٹل ڈاکومنٹ ہے جو سٹیٹس سکچے کو ریگولیٹ کرتا ہے اور دوسرا میں نے آپ سے یہ بھی ارز کر دیا ہے کہ اس آئین کے بغیر کوئی حکومت کوئی سٹیٹ جو ہے وہ چل جیسے لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس آئین نے تحفظ دیا ہے سب سے زیادہ تحفظ اس نے اپنے سٹیٹسنز کو دی سبجیکٹس کو سٹیٹ کے سبجیکٹس اور وہ کس شکل میں ہے وہ آپ کا بنیادی حکومت کی شکل آپ کے باسٹ کے قانون میں واضح طور پر بنیادی حکومت نہیں تھے واضح طور پر ریٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی سیکشن آرٹیکل سیونٹی ہے گالیبن ون سیونٹی شاید جس میں ون سیونٹی نہیں نائیٹی ایٹ آرٹیکل نائیٹی ایٹ آف سکسیٹو کانسٹویشن وہ اس طرح واضح جو میں بھی آپ کو ایکسپیرین کروں گا اور ریٹ کی جورسڈکشن نہیں لیکن جب یہ رسٹور ہوا تو ہم نے جو کمیاں تھی اس وقت جو ہمیں نظر آئی اس سارے کی ساری ہم نے کوشش کی کہ اس آئین مورک ہے لیکن انفرچنیٹلی جس نے آئین مرتب کی ہے اور جس میں جو انٹرپیننس آف جوڈیشری ہے وہ بڑا کارڈنل رول تھا اسی کو جس نے بنایا اسی نے وائل ایڈ کر دیا ایک امینڈمنٹ کی پہلی یا چھتی یا پچھتی امینڈمنٹ ہے جس کے سید سب سے پہلی باد یہ کی گئے کہ آپ کے واشڈ ڈاگ کی پاوز کو کٹیل کر بڑا جس ملک میں میں آئین پہ پھر آ رہا ہوں جس ملک میں رول آف لوہ نہیں نا ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا حضرت علی کا قول میں نے دو دار پندرہ میں میں نے جیجمنٹ دیئے میں نے ان چیزوں کو لکھا ہے اب سن کیا کہ حضرت علی کا قول کہ ایک ظلم کا معاشرہ چل سکتا ہے کف کفر کا ایک ظلم کا بینصافی کا معاشرہ نے چھنسا ٹھیک چرچل پرائم نیسٹر سیکنڈ ورل وار کی بات بہت ڈیزاسٹر ہوا اور بمبارڈ میں بہت کی جنونی نے ان سے پوچھا گیا کہ would we be be restored حضرت بڑی قیت پڑ گیا تھا وہاں پہ چینی بھی جس طرح یہاں راشن پہ ملتی تھی بڑی مشکل میں اس نے کہا کہ ار ڈی کوٹس ڈیڈن فنکشن ہیں مطلب یہ تھا کہ انساف مل رہے ہیں انشاف کی اہمیت آ بھی آ رہی ہیں تیسرا میں ایک ایک ایگزامپل میری کتاب میں وہ لکھا ہے وہ ہے اس کا ٹھیوگوڈ مارشل یہ پہلا کالا جج تھا آف امریکا پہلا کالا جج بڑا انڈیپینڈنٹ لائک اور اس نے بڑی لمڑی جد و جہد کی ہے مارٹن لوتر کنگ کے ساتھ ایک سلیوز کی جو جد و جہد چلی وہ بھی ایک پہل ہوا ہے زندگی کا کسی موقع میں آپ کو ارس کروں گا یا میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ وہ اس سے زیادہ تاریخ کے موضوعات پہ ڈوش نہیں ڈال سکتے کہ آپ کو بتاؤں وہ ٹھوگوڈ مارشل ہیں اوہ ذرا غور کریں میں لفظ بڑے عرام سے ریپیٹ کروں گا پلیس اس کو اسے بلٹ کریں اس کو کر اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ one of the scourge scourge one of the scourge which the heavens can inflict upon a sinning society gunadar sinning society is corrupt partial corrupt incompetent جنج کس اللہ تعالی کی لرہ اس موشلے پہ کیا ہے اور تین چیزیں میں نے one of the scourge which the heavens can inflict upon ascending society is partial corrupt and incompetent ڈوشن اور میں نے اس ججمند میں تین چیزوں کو اور شامل کر دی میں نے اس ڈوشنے کو بھی شامل کر دیا جو مسلحت مفاد اور خوف کا شکار ہو جائے وہ جج جج نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کا آپ اشر گورنٹ اشر کو خط پڑی جس میں انہوں نے کریٹیریہ پروپول کیا ہے کہ یہ آپ نے کیسے جج اپوائنٹ کرنا ہے اپنے پروونس میں ایک کالیو کوئی ذات کیسا ہونے چاہی آپ یاد کریں وہ جب منصور نے عراق میں حضرت ابو عنیفہ سکھا کہ جی آپ کازی کزاد بنے بہت بڑے مفقی تھے بہت بڑے عالم تھے کہا کہ آپ بنے میں تو کامپیٹنٹ ہی کتنا یہ اہم کتنا یہ ضروری اور کتنا بنیادی عوضہ ہے کہ جس کے لیے منصور نے تجویز کیا عدرت امام ابو عنیفہ کو ہم سب یہاں جو پاکستان میں ہے پرزمشن یہ ہے کہ ہم ہنفی ہے ہمارے شیعہ اپنے جگہ پہ اور فکرہ کے لوگ پرزمشن یہ ہے یہ نائیٹین ففٹی فور سپریم بورڈ نے کہا کہ زیادہ کہ یہ ہم ہنفی تو اتنے بڑے آپ ایک مفقی کی پیروی کرتے ہیں ان کو کہا گیا گیا کہ آپ بن جائے میرے میں نہیں کہا تو آتا ہو میرے سے تو ہو ہی نہیں یہ بڑا آکھا کہا تو انہوں نے کیا جواب دی منصور دیکھا کہ آپ جھوٹ بولتے تو بنوز میں وہاں 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 بہت بھی انیفہ میں اسی وقت کاجی بھانا سکا آتی ختم ہو گی جب میں جھوٹا ہوں تو پھر میں بھانے سکتہ تاظیر تینکیو بیری مچ میں ڈان ان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈال دی بعد میں ان کے خلیفہ نے وہ ایکسپٹ کیا یوسف صاحب نے امام یوسف نے کیا تو بہت بات اور ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ نے نہیں آپ ایک اور انداز سے دیکھئے میں آئین پہ آ رہا ہوں اور انداز سے دیکھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے آپ نے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے آپ نے کسی نے اللہ تعالیٰ کوئی رینبو بیری بن کے آگئی کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں کوئی زمین پہ ایسی چیزیں بھی نہیں ٹھیکی گئیں جسے اللہ تعالیٰ کی وعدت کا تو آپ کیوں بانتے ہیں سارے آپ کو ایرب کلچر کا اور ایرب جو وائس سے لائف کے ان کی ہسٹری آپ کو پڑھنی ہو گئی کہ کیا کیا خراب یہ دی پیگنز کونگ تھے پیگنز ہیں جو بت پرست تھے ٹھیک ہے اور کتنے تھی اور کیا تھی ان کی اپنے بتوں کے بارے میں اس سننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ خرابی ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چالیس سال میں کہتے گے جی میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے مجھے نبود نہیں اللہ یہ کہہ وعدت پہ یقین کو گئی وہ آہستہ سے ہوا لیکن آسانی سے نہیں ہوا آپ کو بہت تکلیفیں نہیں گئیں وہ ایک گھاٹی تھی شبیہ آہ جی شہری طالب جہاں پہ آپ کی اور آپ کے خاندان کو جس طرح سے محصول ہونا پڑا کھانا پینا سب کچھ آپ کے لئے کیا دکھتے تھیں لیکن کیوں مانا یار لوگوں نے کیوں مانا چاہے وقت پہ دیر ہوئی لیکن کیوں مانا اس لئے مانا کہ وہ کریڈبل تھے اور کریڈبل کون ہمارے نبی کی شان کی تو میں اگزامپل نہیں دے سکتا توبہ ناؤزباللہ میں کہہ نہیں سکتا کسی کو کہ ان کی طرح کو توبہ ناؤزباللہ آئی نہیں سکتا لیکن ایک میں آپ کو مثال ضرور دے سکتا ہوں وہ ہے حضرت عمر خطاب اگر آپ ایک کتاب پڑھیں مایکل ہارٹ کی کتاب ہے ہنڈر پیپل اوہ بیر انفرنشل آن دے ورڈ حضرت ام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ نیوٹن نمبر دو پہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر تین پہ ہیں بودہ نمبر چار پہ ہیں سیڈ پیل نمبر پانچ پہ ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے حضرت ابو بکر میں میرے فیال کے مطابق ایک آون یا باون جب یہ کتاب لکھی گئی آج سے کچھ سال پہلے تھا اور ایک غیر مسلم لکھا اور میں نے اس کا جو تذیعہ کی ہے مجھے اس سے سمجھا تو یہ ہے میرا بیٹا میرے برپردار ہو ایک کریڈبل کریڈبل لیڈشپ اور وہ کریڈبل لیڈشپ کو میں اس طرح سے پوٹ کرتا ہوں اسرح حضرت اسرح مولانا اسرح صاحب نے کہا کہ منافقت سے پاک منافقت سے پاک اب منافقت چھوٹی سی چیز ہے میں اپنی لفظوں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں بلیو کرتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ من حیث القوم ہم سب منافق ہیں اور یہ سب سے بڑی جو اللہ تعالی کی طرح سے دپریکیٹ کیا گیا ہے جن لوگوں کو آپ پورا ایک سے ڈیر سپارہ آپ اپنے پڑھ لے پہلا منافقین 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 ٹھیک کون ہے وہ منافق وہ جھوٹ بولنے والے وہ دغاباس وہ شکل تبدیل کرنے والے وہ لوگوں کا مال کھانے والے وہ لوگوں کی ہسی اڑا اڑانے والے اٹھا ہے وہ آہ حسد کے مارے ہوئے لوگ وہ لوگوں کی اچھے کسٹرکٹیف کام میں ان کی آہ ان کی کتایاں نکالنی ہے ان کو خواب کرنے والے ایک نہیں میں اس کی بہت لوگی مثالیں جو انہوں نے دیم آپ پر گز تو ہمیں اس آئین کو سنبھالنے کے لیے اس آئین کو چلانے کے لیے ہمیں ایک نہیں چلیے میں پوری پارلیوائی یا پوری منسٹریل فارم آف گورننٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں خضرت عمر خطاب جیسے نوک تھیں جنہوں نے اپنا کپڑا زیادہ ہو گیا تو سوال اٹھا گیا کہ جی کہاں سے لیے ہو کہ بیت المال سے کم پڑ گیا تھا جو میرے اسے کا تھا بیٹے نے مجھے دیں تارک جمیل صاحب کہتے ہیں میں باز کا کئی چیزوں کو نہیں مانتا ہوں انہوں نے کچھ دن پہلے تھے ان کو ذکر ہو رہا تھا کہا کہ حضرت عمر کو عید پہ اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی ضرائی تو وہ پیسے نہیں تھے ان کی جو بیگوں صحبت تھی شی وزا پرنسس مختلف ٹرائبز کی تین بڑیوں سے شی وزا پرنسس انہوں نے تجویر زین کے لیے ایسا کرتے کہ آپ بیت المال سے اڈواس لینے تو انہوں نے بلایا جانچی کو بلا کی کہا کہ جی مجھے اگرے ماں کی دے دیں آپ ترہا دیں رگلی میرا شبک آپ خلیفہ وقت میں دیتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ گارانٹی دیتے کہ آپ اگلے سال تک اگلے ماں تک زندہ رہیں یہ ہے وہ پرنٹیبلٹی بیٹے یہ ہے وہ اصول جس سے قوم قوم بنتی رول آف لو پہ کتاب پڑے بلکل اس کا نامی رول آف دل لو ہے کسی لار نے لکھی ہے سم لوڈ ای وز آئی ka chut جیج مجھے نام یاد آ جاکا تر مآکو جب پڑھ نمالی کتاب ساوے کے ساتھ دارہ مدار رول آف لو میر پروسس جس میں آرہم جی کہ یہ کیا ہے یہ آئین ہے جس کی میں اپیلہ اسٹاzan statistical تشریک کر چکا اور میں اس کا سیاہ کو سباہ کا اور مختلف اس میں میں آپ کو مثال نبی اسے ایک پریائمبل ہے اور یہ پریامبل جس بھی کنن کے ساتھ ہو اس کی ایک مقصوص حیثیت ہے اور وہ وضیعت کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کہیں ابحان یا پرپس آف ایری پرویین آف لوگ آپ کو درکار ہو اور وہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پریامبل کو دیں پریامبل بزاتے خود انفورسپل نہیں انپلیمنٹیبل نہیں لیکن اگر آئین کی کسی شک کو آپ میں انٹرپرٹ کرنا ہے اس کو سمجھ نہ ہے تو پھر آپ کو پریامبل اور یہ وہ پریامبل ہے جو انیس سو چھپن میں تقریباً یہ ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن جسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ ہے گرل نوم ہے یہ اس کی اوپر بیسٹ اور اس پریامبل میں میں نہیں پڑھوں گا کچھ آپ کو پریامبل میں نے سمجھا دی ہے صرف اتنا بنا بتاؤں گا کہ اس پریامبل کا جو فانڈیشنل فیچر ہے جو بیسک فیچر ہے جو بیسک سٹکچر ہے وہ ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی اور آج جو نہیں ہے یہاں پہ آج جو نہیں ہے یہاں پہ وہ لیک آف ڈیموکریسی کیونکہ ڈیموکریسی کے میں آپ کو بہت سارے فیچر بہت ساری مسالے گریگ ٹائم سے آج تک کیوں کہ یہ گریگ فلوسفی گریگ ٹائم سے لے کے میں آج تک آپ کو ایکسپریم کر سکتا ہوں کہ جی ڈیموکریسی کیا ہے کیسے ہونے چاہیے اس کے اپنی خلابیہ ہے اس کی اپنی خوبیہ ہے اس کے میریس بھی ہیں ڈی میریس بھی چھوڑ دیجئے لیکن جو یہ متفقہ طور پر آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا جو جس نیت سے بھی ماشاءاللہ اچھی نیت سے بن گیا اس کا جو ایک فاؤنڈیشن ہے خدا نہ خاص سا اگر وہ فاؤنڈیشن ہلی تو آپ کا اس تک چکل ہے دو تین دفعہ یہ فاؤنڈیشن ہلی بھی پتہ نہیں اللہ کی میربانی ہوں یہاں پہ بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں میں مانتا ہوں ان بزرگوں کو بڑے بڑے بخیر اور بڑے بڑے آلہ پائے کے انسان بھی موجود ہے آج بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں شاید ان کی بطورت اللہ تعالی اس ملک کو ہم اس کی ڈیموکریسی کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو کئی دفعہ یا تو تعلیل کر چکے ہیں یا پھر ہم اس کو اب اس کے بعد جو اپورٹنٹ پارٹ آتا ہے نا جی باقی سارا چھوڑ لیں یہ آجاتا ہے ایک آرٹیکل ہے جی اس کو آپ کہتے ہیں آرٹیکل فور یہ بڑا اپورٹ اور پھر میں آپ کو آج پورا حصہ کی آپ کے پاس اتنی پیشنس اور وقت تہبہ آپ کو پیر ریٹر فرنیمیٹر رائٹ میں بھی لے کے جاؤں گا لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے والا اور یہ تقریباً ریپلکہ ہے آف دی امریکن ڈیو پروسس گوز جو انسٹ کی تھی فرسٹ ففٹین آہ ٹین آہ ٹین آہ مینمیٹس میں اور پہلے میں میں نے آپ کو ذکر کیا ففتھ اور فورٹین آہ مینمیٹ آہ دی کانسٹوشن میں رکھا جو فرمین مینمیٹ ستائیس اومینمیٹس ہوئی ہیں آج تک سترہ سو سیونٹین ایٹین میں میں وہ ایسیت ہوگی تھی سب سٹیٹ و ایٹ کی جتنی بھی تو وہ کانسٹوشن کی فار میں ہے کیا ہے رائٹ آف انڈویجول تو بی دیشت ان اکورڈنس پہل یہ کونسیٹوشنل کمانڈ ہے یہ مینڈیٹری پر ہوئی ہے یہ دیریکٹری نہیں ہے یہ انیوشنی نہیں ہے یہ فالہ ہونی ہے ہر لحاظ سے ہر بد میں اس کے بغیر کوئی کونسپ نہیں ہے لائف کا انہیسٹیٹ اور یہ کیا کہہ رہا ہے to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is in any number right یعنی وہ آپ اپنا رائٹ گیوپ بھی نہیں کر سکتے مو ستاپل مو اکیویسنس مو ایلی بھر انہیلی بھر کہ آپ جس کو اپنا اپنا اپنی بھر بھی نہیں کرس انہیلی بھر رائٹ to be treated in accordance with law is in a liberal right of every citizen wherever he went پاکستان میں ہے پاکستان سے بات سٹیزم ہے پاکستان اس کو یہ in a 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 right مل گئے ٹھیک ہے جی and every other person for the time in پاکستان یعنی ملک کی ترقی کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئیں گے آئیں گے نا بہت سارے انٹرپنیورز آئیں گے وہ آکے تو یہاں پہ اپنی انویسپیکس کریں گے لہذا ان کو بھی نیٹ دیا انکرش کیا کہ لوگوں کو آئیں ہم ایک ڈیویلپنگ انڈر ڈیویلپ سے ڈیویلپنگ کوئی ہو گئے ہیں آکے تو یہاں پہ بھیگ نہیں ہوا انویسپیٹس کریں تو ان کو بھی ریٹ کرفر کیا انشور کیا ہے برانسٹیوشن نے کہ ہوسو ایور اس ان پاکستان اس کو بھی یہ in a in a in a right ever to be treated in accordance with law تو کس نے کرنا ہے یار treat کرنا ہے in accordance with law کس نے کر سٹیٹ اور جب ہم سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو دو جگہ پہ فرق آ جاتے ہیں جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں سٹیٹ کی تو سٹیٹ کے تینہ لمز اس میں شامل legislature بھی executive بھی اور آپ کی judiciary اور دنیا میں جتنے انٹرپنیورز ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی اس ملک میں کنور اور انصاف کتنا پائدار ہے میری foreigners کے طور پہ آگے اگر investment do be میرے rights میں کوئی تفریق ہوئی مجھے کوئی میرے سر زیادتی کی گئی تو کیا مجھے وہاں پہ انصاف مل سکے گا کیا نہیں مل سکے گا اور کون دینے ہوگا ہے انصاف کون judicial judicial state کی میں وہ آپ کو example بھی دوں گا اب کیا آگے in particular کرتے ہیں article 4 میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ جی ہر آدمی کو قانون کے مطابق ٹویٹ کیا جائے گا in illiberal right ہے اس کو particularize کر دیا آگے in particular اور اس کے اوپر اپنی سنت اور وہ رگا دی اس کو اور mandatory کر دیا بلکل نون کامپرمائزنگ کرتے ہیں کہ یہ کامپرمائز ہے ہی نہیں ان پرٹکلر خاص طور پر کیا ہے ان پرٹکلر نو ایکشن دیکرمینٹل تو لائیف لیبیٹی باڈی ریپوٹیشن اور پروپٹی اوپرسن شایل بی ٹیکن ایکسیپ این اکورڈس ویدی کہ یہ آپ کا رائیٹ تو بی ٹیٹڈ ان اکورڈ فیڈ دو ان ایبل ان پرٹکلر رائیٹ تو باڈی رائیٹ تو پروپٹی رائیٹ 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 رو لیپٹی آج بے شمار لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا رائیٹ رائیٹ رویٹی ہوئی ٹھیک کہتے ہیں یہ تو ایلی ایلی نوان تو آرٹکل فور پہ لکھ نہیں چھوڑ دیجئے لویل تو سٹیٹ برا کو باقی چھوڑ دی اب آرٹکل ایٹ پہ میں پھر آپ کو فنڈیمیل رائیٹ تک لیا آرٹکل سیون بلکہ پڑھے آرٹکل سیون کہتا ہے کہ سٹیٹ کی ڈیفینیشن اف سٹیٹ ایک تو میں نے آپ سٹیٹ دیئے ایک کانسیٹ سٹیٹ کو دیفائن کی اور اس کو ایک مکسد دیفائن کر اور وہ مکسد یہ ہے کہ لکھا ہو ہے انلیس کون تکس ادھر ویز ریکوائیرز ادھر ویز ریکوائیرز سٹیٹ میانز فیڈلی گمت جس کو میرے دیفائن کر دیا مستفا امپیکس پارے کیس فیڈل گرممنٹ نہیں فیڈل گرممنٹ فیڈل گرممنٹ گرممنٹ جوڈیش آتی لیکن فیڈل گرممنٹ جوڈیش نہیں آتی تو کنفائن کر دیا فیڈل گرممنٹ نمبر ٹو مجلز شورہ اور نمبر تین ملکل باڈیز جو ٹیکس برا امپوس کر دی ہے یہ ہے انہوں نے جو غلطی کر رہی ہے تو جوڈیش نے جیٹرمن کر رہی اگر سٹیٹ کو بھی اس پر ڈیل دی جائے گا تو پھر تو کون وہ غلطی ہیں کون ریزول کر گا اپنے خلاف تو جیوڈیش نہیں کر گی باقی ڈیمیجز کا چھوڑ بھی بات ہیں اپنی جگہ بچیں لیکن یہ اتنا ایپورٹنٹ آرٹکل ہے کہ اس میں سے سٹیٹ میں سے کو نکال گئی فیرنل گورنمنٹ کو ڈیل دیا پروینش گورنمنٹ کو ڈال دیا لوکل بارڈیز کو ڈال دیا جو ٹیکس سیس لگا سکتے ان کو ڈال دیا اس کو نکال اب آگے ایک پارٹ شروع ہوگی اور وہ پارٹ ہے آپ کا چپٹر ہے فننا منٹل رائٹس یہ عام رائٹس نہیں یہ پری موڈیل رائٹس ہائی سٹینڈر دری ہائی پی دیسٹل پہ کھڑ چھوٹے موٹے رائٹس نہیں اور اس لئے یہ آرٹکل ایٹ ایڈ کیا گیا آرٹکل ایڈ ایڈ کیا تاکہ اس پہ انفیسل کیا کہتے آٹکل لائیتا ہے کہ law inconsistent with or in derogation of fundamental rights shall be by action نہیں law action نہیں action آپ نے 100 کو لے لیا وہ تو کبھی آپ کا میلے فیڈیز میں آگیا کبھی آپ کا میس یوز میں آگیا کبھی آپ کا ابیوز بھی آگیا executive authorities میں کیا تو آپ کی actions ہیں جو آپ نے under the law لیے ہیں یہاں پہ تو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی law نہیں بن سکتا exist نہیں کر سکتا تینین بغیرہ پہ خوب اگر وہ inconsistent ہے with the fundamental جو آپ کا آپ جو آج کے معاملے چل رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بنیادی پوائٹ کو take up کیا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص قانون ہے یہ inconsistent ہے with the fundamental rights a right to independence of judiciary is an independent right fundamental right تو یہ آپ غور کریں کہ کتنا بڑا article کے وائٹ ہے وائٹ کیا چیز ہوتی دو طرح کے concept ہیں ایک وائٹ ایک وائٹ وائٹ جو ہے وہ نون اس نہیں ہے نون ایگز اس نہیں ہو ہے ٹھیک وائٹ جو ہے وہ کوئی کمی بیشی اس پہ رہ گئی ہے وہ اگر پوری ہو جاتی ہے یا میں اور آپ اگری بھی کر جاتے ہیں کہ جی چلی یہ اس کو ترمیم کر کے اس طرح سے چلا لیں گے تو وائیڈبل چیز وائیڈبل یہ کانون کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یہ قانون کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یہ ججمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وداوٹ جورسڈکشن اگر کوئی ججمنٹ آگئی ہے وہ جورسڈکشن نہیں جس پہ کامپرمائز نہیں ہوسکتا فار اگزامپل تیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ ویف کر سکتے تو کوئی ایسا آرڈر جو کہ تیریٹوریل جورسڈکشن نہ رکھتے ہوئے کسی کوڈ نے دے رہی ہے تو ایڈ دہ بیسٹ ان موسٹ آرگو کیا جا سکتا ہے حتمین میں کہہ رہا کیا جا سکتا ہے کہ یہ وائیڈبل وائیڈ نہیں لیکن میرے دوستو یہ جو وائیڈ ہے وہاں یہ تو بلکو نہیں اگزیسٹ نہیں کرتا آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو مان نہیں سکتے اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ آپ کی حقوق کو پاوال نہیں کر سکتا وائیڈ ہے اور ججمنٹ بے شمار ہیں اگر آپ نے دیکھ رہے تو اس میں زیاور امان کا کیس اس کے حوالے سے کسی چیز کو وائیڈ کر تو وائیڈ جو ہے ٹھیک تو یہاں پہ فنڈیمنٹل رائیڈز کے اگیسٹ کوئی لوگ آن جائے اس کو کہا گیا کہ یہ وائیڈ ہوگا نون اگزیسٹڈ ہوگا ایکشن کھاں پہ کھڑ رہتے ہیں ایکشن تو بہت نیچے آگئے نا قانون کی اپنی ایک سٹیج ہے جو ایکشن سے اس قانون کے پیچھے آنے ہے تو جب قانون ہی وائیڈ ہے وہی نہیں بن سکتا کسی موضوع پہ فنڈیمنٹل رائیڈز کے خلاف تو فنڈیمنٹل رائیڈز کے خلاف پہ ایکشن ہی جا رہے ہیں وہ کیسے آپ ویلیڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ ان کو سر دے سکتے ہیں کوئی سینٹیٹی آپ دے سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں بھائی بھائی آپ رائیڈز کو گنوانا شروع کر دیا اور رائیڈز کو میں آپ کو پتا ہوگا چوبیس پچیس رائیڈز ہے لیکن ایک اید کو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز ان کو پڑھ لیں میرا کہنے پر پڑھ لیں کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ ان رائیڈز کو اگر آپ کہیں گے کبھی اور وقت بھی نکلے گا انشاءاللہ میری طرح سے ضرور نکلائے گا اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک رائیڈ کی میں آپ کو ایکسپینیشن دے دوں لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رائیڈز جتنے بھی ہیں آپ کے چھبیس پچیس اے بھی شامل ہے چھبیس اے یہ ستائیس رائیڈز ہیں وہ سارے کے سارے ایکسٹینڈڈ آرم ہے آف دی اورجنل تھری نیچرل رائیڈز رائیڈز رائیڈ لائیڈ رائیڈ تو پروپرٹی رائیڈ تو لیبرٹی وہ تین آپ کے نیچرل رائیڈز ہیں یہ آپ کی ایکسٹینشن ہیں ایکسٹینشن ہیں رائیڈ تو ٹریڈ فور ایکسامل آپ اس کو کلیٹ کرتے ہیں ٹریڈ کا جو ہے ججمیٹ ہے کہ ٹریڈ کرنا آپ کا رائیڈ ہے کیونکہ آپ نے اسے رزق کمانا ہے رزق آپ کو آپ کی لائیف سسٹینس کے لئے ٹھیک ہے آپ کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ہر لحاظ سے یہ بہت کلپین چلی ڈسکرمنیشن پہ سلیف کے معاملے پہ بھی چلی عورتوں کے معاملے پہ بھی چلی پلیٹو آئی بلی وزی فرس پرسن جس نے سیکس میں ایکسٹی کو ایکسپ کیو ٹھیک سال پہ اوڈر وائیڈ اوڈر ویڈر رہی کبھی عورتوں میں کبھی سلیف میں کبھی اور ڈسکرمنیشن کبھی کوششی ٹریڈ میں کبھی لوگوں کے لئے تو ڈسکرمنیشن تو بنا ہے ایکوالیٹی بی فور لو فرنمنٹل رائٹ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا جو اس کا کریکس ہے وہ یہ ہے کہ نہ کالے کو گورے پہ نہ حجبی کو اس پہ کوئی فوقیت کوئی نہیں دی جائے کیا ہے یہ نونڈسکرمنیشن ایکوالیٹی ہے نا تو ہمارے مذہب نہیں تھی اور کانسٹیٹوشن کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسلام نے پی کانسٹیٹوشن بنا مدینے میں جب ریاست ہماری قائم ہوئی اور کانسٹیٹوشن بنا اور اس کانسٹیٹوشن کو کرسیٹس نے بھی مانا اور اس کانسٹیٹوشن کو جھوز نے بھی مانا ایٹیز ایک کانسٹیٹوشن اسلامی کانسٹیٹوشن بیلہ بیسائیڈز باشا اللہ دے قرآن بھی ہے ہمارے نبی نے کانسٹیٹوشن ترطیب دیا اور اس میں ان مانایٹیز کو بھی پورے کا پورا ان کو ایک حصہ دیا اور قویلٹی ان کے ساتھ بھی کر حضرت علی کا ایک مقدمہ کسی جیو کے ساتھ ہوں اور وہ عدارت میں گئے اور جیو کے حق میں فیصلہ اور آپ کے احادت ہیں خلاف ہوں کیونکہ آپ کے بیٹے نے شہادت دی تھے جیو کے پاس انٹرپیلنٹ شہادت تھے کہا گیا کہ نہیں آپ کے بیٹے کی پارشل شہادت ہیں ٹھیک پارشل سے براد ہے یہ امپارشل نہیں ہے یہ یار سن تو میجیو کو بلاؤں کر یہ ہے وہ انصاف یہ ہے وہ انصاف جس کے لیے ہمیں عدالتیں چاہیں گے یہ تاریخی میں نے آپ کو واقعہ سنگا ایک غیر تاریخی پی سنا دیتا کہ ایک قاضی کے پاس ایک خلیفہ عراق تواقعی کہ کسی موضوع پہ کوئی شہادت دینے کے لیے طلب کی گئے اور وہ شہادت پیش کی انہوں نے ان کے ساتھ کوئی سلوک برطری کرنے کیا خلیفہ وقت تھے کوئی برطری کا سلوک نہیں کیا گیا جیسے عام ٹریٹ کیا گیا کیس ختم ہوا تو خنیفہ اب جانے لگے انہوں نے شکریہ ادا کیا قاضی کا تو قاضی نے ان کو کہا میں آپ کو باز تک چھوڑ گئے چاہد یہ ایک غیر ضروری تھا لیکن یہی حقائط اس طرح سے تو چھوڑنے کے لیے جب آئے تو خلیفہ نے بڑا اڈمائر کیا کہ آپ نے کمال کر دی آپ نے میرے ساتھ کوئی برطری کا سلوک نہیں کیا ایک عام آدمی کے طور پر مجھے ٹریٹ کیے یہ کازی کی بڑی بڑی ورچو ہے بہت بڑی ورچو آپ کا بہت ایم ویری گریٹ فول تیم ہم ہیپی بیڈیو اکازی نوکہ زرہ آپ میرے ساتھ واپس اندر تشیف لائیں وہ واپس اندر تشیف لائے تو پرانے زوانے میں آپ کو یاد ہے کہ بیٹھ سے آگے سسٹم ہوتا تھا تو زمین پہ گدہ بچا کے یا کچھ تکھیہ بچا کے وہ تو گدہ بچھا ہوا تھا وہ روستن ٹائپ ہوگا چھوٹا سا تو کائی صاحب نے اپنے گدے کی نیچے سے ایک ہنٹر نکالا یہ ہنٹر مارنے والے انہوں نے کہا کہ جی میں بھی آج گھر سے سوچ کی آیا تھا کہ اگر آج آپ خلیفہ سے عام ایک شہادتی سے خلیفہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر جیسے کسی اور کی پٹائی کی جاتی نا ہنٹر سے اس طرح میں آپ کی اس ہنٹر سے پرائک یہ ہے وہ انصاف جس سے برکھردار قومیں بنتی ہیں قومیں اپنا وجود قائم رہ اس کے بغیر بھی میں کسی آج کے پلٹیکل بہت سارے چیزیں میں کانٹیکسٹ آف لوگ آپ کو آج کی حالات سے کئی چیزیں میں آپ کو کانٹیکسٹ آف لوگ not speaking extraneous to the constitution i can explain you certain things which we are facing today but i am not for a while going into any that part of it i am just apprising to you the importance of the fundamental اور ایک ججمنٹ ہے اتفاق ہے میشے اپنی ججمنٹ پر یاد ہے آپ کو پتہ کہ ریٹ کی جورسدکشن میں بھی آرہا ہوں اس پہ ریٹ کی جورسدکشن ایک دسکریشنری پاور اکوٹ یہ آپ کو پتہ ستر سپریم کورٹ بانیٹی اس سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کی جورسدکشن جو ہے وہ ڈسکریشن ہے کہ آپ کا نکیس کیا کوٹ کی ڈسکریشن آپ کو ڈلائے یا کوٹ آپ کو نہ ڈلائے لیکن وہ چیز تبدیل ہوگئی اور دی پیریٹ اور میں نے تو ججمنٹ دی میں نے اس میں ایک رول لیڈ ڈاؤن کیا کہ جب بھی آم حالات میں تو ریٹ آپ کو ریفیوز بھی ہو سکتی کہ آپ کا کونڈک ٹھیک نہیں سٹوپل اگیس کونڈکٹ ایک وٹی ہے نا تو اگر بالس آف ایک وٹی آپ کے حق میں نہیں ہے کوٹ کہتا آپ کو ایک ایک وٹیبل ریلیف میں گرانڈ نہیں کر تو دی وٹ نی لیکن جب آپ کے فنڈیمنٹل ریٹ کی ویلیشن کوٹ میں پروو ہو گئی تو پھر کوٹ کے پاس دی سکیشن نہیں رہ گئی اس کے اوپر آپ دور جا کے ڈیفینیشن دیکھی گا ایکس ڈیبیٹو جسٹیشن ایکس ڈیبیٹو جسٹیشن پھر کوئی دی سکیشن نہیں پھر کوٹ ہس تو انفرس دی فنڈیمنٹل ریٹ دی سین ویلیشن دی فنڈیمنٹل اور تو مجھے اس میں باقی کوئی مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا گھنٹے ڈیرڈ گھنٹے کا شرط آپ نے ٹائنگ نکالا ہے تو ڈیرڈ گھنٹہ تو میرا خلق دور سے ہوئی ہے اب آپ دیکھ لیں اگر آپ پہ پیشنس ہے پانیوانی پی کھے آئی کون سپیک آن ریٹ سٹیٹ اوی ناو اور اگر آپ اسی سی 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 میں آدھا گھنٹہ اور بجے دے لیت تو بی کن گو ٹل آب ٹو آٹکل ہمارا جو ہے یہ ون نائنٹی نائن ہے آٹکل آٹکل ون نائنٹی ایک تو چیز میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں ایک اور آٹکل کو آپ میں کبھی دول نہیں پڑھنے سے نیور یہ جب بھی آپ اپنے کونسٹوشن کو یا جب بھی آپ میں مخاطب ہو ان مہور سے جو زیادہ پیکٹیکل کورس پہ پیش ہوتے ہیں جن کا زیادہ تعلق قانون اور عزادوں کے ساتھ ہے اب میرا زیادہ خطاب یا میری زیادہ جو دس کورس ہے یہ ان دوستوں کے لیے یہ آٹکل ایک خوب جتر ہے بلکل میں چھوٹے سے پارٹس کا پڑھوں گا بڑا لمبا آرٹکل بڑا چھوٹا سب پارٹ ہے یہ دو اس کے پورشت ہیں ایک تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان جورس دیکشن آرکوٹ ویسی عداد نے بانی نہیں سکتے یہ ہے وہ منڈیٹ پروائیڈ بائی دی کونستوشن فور میکنگ آرکوٹ اور جسٹیفیکیشن آرکوٹ اور پر پرپوس جورس دیکشن آرکوٹ کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان سب تو وڈا وڈا اللہ وڈا وڈا ہائی کورٹ آفی ایج پرونٹ آرکوٹ 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 سپریمیٹ کے مطابق اس کا وجود ہے ہائی کورٹ کو بھی بلائیا اور پھر ان کو پابس بھی دی 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 باقی جتنے کورٹ جو کرمینل سائٹ پہ کام کرتے ہیں دوست سٹارٹ کر لیں میجسٹیٹ سے لے کے جو بھی آپ کی مختلف سٹیجز ہیں رائزنگ اپ ٹو دی ٹاپ کو اور جو سو سائٹ پہ کام کرتے ہیں دوست وہ سو 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 چاہرہ رہے زین میں سوچیں کہ یہ وہ کیا کوٹس ہیں جو کریٹ ہے in accordance with law. کیوں? constitution کی mandate. اور law کیا ہے؟ آنائنٹین سکسی ٹو کا آپ کا کوٹ آردیننس. ٹھیک ہو کیلئے؟ اس میں کوٹس کی کریشن کا. ان کی جورس دیکشن مختلف ہے. فیملی کوٹ علیدہ کر دیئے. وہ بھی کریٹی ایتھر لائے. ریڈ کوٹ علیدہ کر دیئے. بخف کی پرابٹی کے علیدہ کوٹ کر دیئے. ڈسکلویس پیسنس کے علیدہ کوٹ کر دیئے. ریونیو کے علیدہ کر دی. تو مختلف کوٹس اب آگئے ہیں. لیکن سب کوٹس کی جو بنیاد ہے وہ آرٹیکل ون سیورٹی فائف. اور ایک اور اس میں جو ایمپورٹن پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایگزیکٹیو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ایگزیکٹیو کے ساتھ جب تک ہم رہیں گے تو وہ انڈپینڈنس آب جوڈیشنی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. جو ہم نے جسٹیس جسپنس کرنی ہے. it should not only be dispensed but seem to have been dispensed. اس کو مدنہ نظر رہتے ہوئے سب آرٹیکل تھے انہوں نے کہا کہ جوڈیشنی شیل بی سیپریٹی پروگریسلی پروگریسیولی from the executive within such and such period. تاکہ بالکل دو شعبے ادھر. میں ایک اس میں آپ کو چھوٹا سا واقع ہے. لارڈ چانسلر جو ہے ہمارا انگلینڈ کا اب تو ڈیفرٹ ہو گئے اب آپ میں سپریم کورٹ بن گئے. وہ اس وقت head تھا. of the entire judiciary. house of lords. the top court. نیچے ہائی کوٹ پھر نیچے ان کی اپنا ایک سارا جیوڈیشن سٹ اپ تھا. تو ایک غالب بن ہانگ کونگ کے کچھ سٹوٹر سے جو immigration میں وہاں پہ انگلینڈ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لوگوں نے بھاگ گیا کچھ دوکریہ کرنی کو اور کچھ کر لیا. کچھ کا ٹائم پورا پیرا ہو گیا. انہوں نے کہا پورا ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں سٹیزنشپ اللہ کرے. تو وہ انٹیئر منسٹری ہے. امیگریشن منسٹری نے ان کو نہیں گران دی. نہیں گران دی. اور وہ کورٹ میں چلے. کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا. لار ڈیننگو عزی جج. وہ واپس آئے. اس جنبیت کو تقریباً اور طریقے سے ویسے تو انڈو نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں آپ کو کسی وقت آپ آئے پھر سے. میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا ہوں. انہوں نے اس کو انٹو کرنے کے لیے ایک اور لوگ نکال دے. وہ پھر آئے گھٹ چلے گئے. انہوں نے اس کو بھی انٹو کر دی. پھر ایک اور لوگ نکال دی. اس کو بھی انٹو کر دی. تو وہاں پہ کنسین سا فیل ہونا شروع. کہ بہنی ٹف ہو گئی ہے. لیوٹیشری میں اور ایگزیکٹیو. تو سمبیڈی سپوک ٹو لارڈ چانسلر. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ٹو پو بلک نظر آ رہا ہے۔ میں نے implementation کہ ایم وی انٹو کا یا ہے۔ میں بھی انٹو ندوں سے بڑا بڑی پر نزی ایک اور ڈرسمی ڈرسیہ داری گھٹ بھی وین وک nourزی بھاتے گھٹ بڑی۔ جنجےgiggles church ہے وہ انٹوار bible Hurricane. میں کیم بڑی گھٹ رلے اب تینجو. یا اس کی اس کے خلاف ہو گئی آپ کے خلاف تو ہی میں کر سکتا ہے ریڈشو آپ کے خلاف نہیں کوڈ کر سکتا آپ کے خلاف نہیں کر سکتا میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ہے پرائیویسی کا ونڈو روشنی ریٹ تو میں نہیں کر سکتا حالانکہ پرائیویسی کا رائٹ آپ کو دیا گیا لیکن یہ رائٹ کس کی گیز دیئے گے یہ رائٹ جو ہے زیادہ طرح میں زیادہ طرح آ رہا ہوں کہ میری رائے اس پہ کچھ اور بھی ہے جو میں تفصیل سے کئی وجوہات کی بنا پہ میں شاید نہیں دے سکا ٹھیک بیرا یہ ویو بھی ہے کہ جی پرائیویٹ کچھ ایسے رائٹس ہے جو کہ پرائیویٹ سیٹیزنز کے اگیس بین فورس کیے جا سکتے ہیں تھرہو اریڈ پرٹیشن لیکن چونکہ وہ لاو ڈیویلپ نہیں میں کر کے آیا وہ ڈیویلپ ہو نہیں سکا اس لیے میں اس پہ جا ہی نہیں رہا مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے آپ کے fundamental rights ہیں اور رو کی جو violation ہیں وہ آپ کو remedy جو ہے ہے....کورٹ ابھی جس ابھیری جس، ابھی remedy. really got receive which is violated there is a remedy and for remedyady where do you have to go? To the court. it is for you people now to select which court this cause of action would sustain? which code but we are now confining only to a writ part of it تو ریٹ میں کیا ہے اب ریٹ کو پڑھ لیتی ہے پھر یہ سیشن ختم ریٹ کو آجا جی آرٹکل ون نائنٹی نائن آرٹکل ون نائنٹی نائن چند لوگوں کی بات ہے جی انشاءاللہ I'll be finishing up within the time promised to you یہ ہے جی یہ ریٹ کیا ہے جی انڈیا انگلینڈ میں چونکہ unwritten constitution unwritten تو وہاں پہ سارے کا سارا law یا تو common law سے یا ایکوٹی سے یا ان کا customary traditional law بہت مضبوط ہے اور دا پیریٹ جو constitution law ہے وہ زیادہ develop آپ کا اسی طرح اور آپ کے بھی پاکستان میں ریکنمائز کیا گیا ہے customs کو اور traditions کو جو کہ force of law رکھتی ہے وہ اصل نہیں کا کیس ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ ریٹ جو ہے یہ basically وہ traditional law سے develop ہوئی constitutions کو ریکنمائز کرتا رہا اور جو سب سے پہلے ریٹ آپ کی develop ہوئی ساروہ habis corpus liberty کی حوالی habis corpus اور اتنے اہمیت نہیں گئی اس کو اتنے زیادہ کہ یہ گھر پہ بھی ایک جج کے لیے لازم تھا کہ وہ کسی کی اگر liberty وہاں پہ curtail ہوئی ہے تو اس کو رنیب گھر پہ بیٹھ کے دیں میں نے دیں بہت تنقید ہوئی میں بہت بے شمار لوگوں نے کو میں دیں کے لیے کسی چیز پہ واقعی یہ ہے کہ ایک ججہ سب گھر پہ بیٹھے تھے تو ایک سائل habis corpus پریشن لے کے انگلینڈ میں اہن کے گھر پہ تشیف لے آیدھر ہی وہ اسکیپ اور ہ رہی وہ کلیتے ہیں تو پیپلی دوز وہ کم پیزیے کم دو پراتیشن بیٹھ پہم پراتیشن جو بیٹھ پہم پہم پاری کم کلیت سے اکا دا گینٹہ لگ خود تو جب جیسا خوہ ہوئے ڈسوہ سے اٹھے اٹھ اٹھ کی بیگم نے بتایا کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں تو یہ پراتیشن لے وہ لیکنمنٹ کو معلوم کرے گیرون ب� ایسا ہوتا ہے اس ویڈا ہے کہ جب تک وہ یا نہیں آئے تھے ہاں اس ڈیلے کے ذمہ دار نہیں ہے لیکن جتنا وقت تم نے ان کو مجھ سے منہ نہیں دیا اور میں آرڈر نہیں کر پایا یہ ڈیلے ایٹریبیوٹ تمہیں اور مجھے کیا اتنی زیادہ سینٹیٹی اتنی زیادہ آپ اس کو سیکرڈ ایک رٹکے سے تو لہذا کوئی بھی کسی کو غیر کننی طور پر رشتہ دار وہ وہاں پہ بھی چلے گی ہے بس کورپس اس حوالے سے نہیں چلے گی آپ فور نائٹی ون میں چلے جائے بچوں کی کسٹڈی میں میں نے اس کو استعمال کی ہے بچوں کی چھوڑے بچوں کی کسٹڈی ہے گارڈین جج میں وزارت جب کرتا تھا میں نے گارڈین جج کو پارٹی بنا گیا کسی طرح پارٹی بنا کے تو اس کو کہ بچے کی حیبس کورپس میں اس کو پروڈیوس کیا جائے چھوٹا بچہ ہے میں گارڈین کوڈ میں چلز ہوں وہ بھی تریخہ پیجنی ریٹ کرانا دوسرے دن یہ شام انشاءاللہ بچہ آجائے گا دیکھا رہے کی کسٹڈی جانا ہے وہ دی کسٹڈی دے دیتا جائے گا باقی کیا جائے گا کہ جی فائنلی یہ ڈیسائیڈ کرے گا گارڈین کوڈ کرے ریٹ کی جورس ڈیکشن کتنی بڑی جورس ڈیکشن ہے ویس کورپس آگے آجے کو برلت کوئی آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ کسی پبلک آفیس کو ہولڈ کرے without the proper qualification to hold that office and having been appointed in accordance with the proper provenance of the law آپ کے کئی ڈوائزر جو ہے وہ لگ رہے ٹھیک لیکن قانون میں آین میں اگر comforting پاچ سے زیادہ نہیں لگ سکے گی اگر چھٹا ڈوائزر آپ نے لگا دی ہے تو ہی اس نوٹ کومپٹیلی پاچ ہے ہی اس تووڑا گا پبلک آفیس آپ نے کسی کو بلوف ریونی کا چیر پہ لگا دیئے آپ نے کسی کو کسی اور عوضے پہ لگا دیئے جس عوضے کی نہ تو اس میں اہنیت ہے اور نہ ہی آپ کو قانون کے مطابق اسے اپوائن کرنے کی ایتھارٹی تو وہ آدمی پبلک آفیس ہورڈنگ ہر سے اور کرے گا تو کوئی آدمی لیکن میں اس میں اپنے سٹوڈرلز کو میں اپنی جو میرے دفتر میں دوست ہے میں ان کو یہی ارز کرتا ہوں کہ یہ بھی اور آپ کسی بھی ہوئی کروگا کہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیے کہ آپ کا کچھ انٹریسٹ ہوگا چاہیی ایسے نہیں کہ جیسے وہ پنجابی میں میں نے نسیم اسنشاہ سب کو یہ لفظ استعمال کرتے سنا لہذا یہ غیر پارے ملٹری نہیں ہوگا کوٹ میں انہوں نے استعمال کیا کہ جمعہ جانجلل تو یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو آپ پٹیشن کر دے you have to show some kind of an interest with that office some kind of بڑی ججبنٹ سے نکالی ہے foreign against ہیں دونوں کے میں کہا گیا ہے نہیں ہے کے میں کہا گیا ہے لیکن جو پریش ڈاوینٹ روہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت انٹریسٹ اٹیبلش کرنا پڑے گا تو آپ کو ورلٹو فائل کریں کہ سب اسے کہا جائے کہ شو کاؤس یہ نہیں کچھ اور اب شو کاؤس سے بڑھنے میں آپ کا شفٹ آپ نے بتا دیا کہ یہ غلطی اب کیا اس کو کہا گیا میں وہ آپ کو ابھی پڑھ کے بھی سنا دوں گا کہ وہ بتا رہے ایکسپلین کر رہا کہ جی میں کیسے اس پبلک آفیس کو ہولڈ کر رہا اور میں نے دو ہی آپ کو چیزیں بتائیں ہیں یا تو وہ کالیفائی نہیں کرتا جیسے کہ انہوں نے لگا دیئے تھا چیئرمن کسی دور میں میرے پاس بالیٹی فور تھری میں آیا میں نے اسے پوچھا کہ کیا کوالیفیکیشن بعد میں مجھے پتا جلا کہ وہ گورنر کا پی ہے یا پیی اس رہا چکا تھا جو پہلے گورنر صاحب ایکو تھے جب وہ وہ وہاں سے ہٹ گئے تو وہ نے کہ چلتا ہے میں پی اے دے دن اور پی اے میں جو کش اس وقت ہوتا ہے جو میں نے نے آردیٹس کروائے میں نے میں میں ام اکسپیننی کو بھی نہیں ایسے پھر آگے پیٹھا ایک پیٹھل صلواتہ پھر آگے میں نے اے پیٹھلے میں نے خان ایسا پیٹھے یا بڑھیں موڑی پیٹھنے جنسید �وڑھیں سلام کیا بہترین تو موڑھیں ہوں نے دخت میں بھی سوچار بھی بھی سوچاری کے سامنے گھٹھا رکھا رہے ہوں وہ سوچار پر آگے جب وہ تیجوں دوستوں کو بٹھا آگے آپ کو پتہ کہ یہ ویلی کا بڑا مزارہ ہے یہ جو ویلی ہے آپ کی گلگلت بستل بلتستار کی جی بھی کی بڑا خوبصورت ویلی ہے اور اس میں سے جال گھنکے جاتا ہے اتنا خوبصورت لگ تو انہوں میں بادشاہ ہے نا ایک دوستوں کا گروپ کٹھا کیا تو ان کو کیا کہ جی ان کو ویو کروانا ہے ویلی کا اور کیوں کروانا ہے بہانہ سنوری پہ یہ لکھا کہ جی اس کو ہم نے پرموٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ پھر جا کے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ جی بڑا وی ویلی کا بیو ہے تو اس سے پھر ہمارے پیسنگر بڑھیں گے جی اور اس سے پرموٹ ہوگا رہا ہوتے بار چوئے گا برفردار ہے جنہیں پیسے نا جنہیں دوستوں کو لے گئے گئے ہیں انہیں دے ٹکٹا دے پیسے تو پہلے کچھ گا فیر ویو دال ترشیر کردہ رہا مفت کیوں پھولا لجانا چاہے نے آپ نے کو دے دے کسی کو لے گئے چینٹی لے گئے دے جو کر دے وہاں ان کو بسکاؤٹ دے دے دنے وائے ایڈ دے سٹیٹ ایک ispence تو یہی جو us of power hell use of power یہ بھی regulated ہے by law we will talk about this sometime کہ یہ regulation of authority کی parameters کیا کس طرح regulate ہونے چاہیے کرسپکی کے بھی ہے بیورکرٹs ہے 18-20 میرے بھائی بھی مشاہ اللہ لاؤ پے ک آپ کے بھائیس میں میں ڈیڈ میں رہت ٹوپ کلس آ یہ مینکے موہ پے نہیں کہہ رہا گو میں کو بلیف کرتا ہوں honestly کہ he has been a top class foreign service میں ہمارے اور اس کے بعد intellectual تمال کے تاریخ پہ بنا عبور reasonable بات طول کے balancing proportionality یہ فاروڈیشنل چیزیں ہیں آپ کی پرسنیلیٹی کی all traverses میں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بناو اور ان سے میں اچھی باتیں سیکھو میں ان کے حوالے سے بھی ہوں کہ یہ اگر بیسوے گریڈ پہ بھی ہے اور یہ غلطی کرتے تو یہ مبارا نہیں ہے ان کے خلاف کوئر انٹرمی ہو سکتی اگر انہوں نے misuse of power کی ہے تو ہمارے تفتن چند پہلے نادرہ کے چیئرمن کے بارے میں on account of certain corruption during the time he was چیئرمن بابڈا ہم نے پرٹیشن فائل کی ماشاءاللہ we got the relief اس طرح سے کہ وہ پرٹیشن کا نوٹس چلا گیا وہ نوٹس بھی گیا ہے میری جان چھڑو میں ریٹائر میں نہیں ہوتی نہیں کرتا جب وہ نہیں کیا تو ہماری انفرکشس ہو گی by brown fruit تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ authority کو ورنٹوں میں جو بنے آپ کو اب آگے جی آگے ہماری ریٹ ہے اس کو کہتے ہیں rate of censurary censurary کے ریٹ جو ہے نا یہ دو ریٹے ہیں دو ریٹے کٹھی اور ان کو ہمیشہ آپ دووں کو میرے کہنے پر censurary زیادہ لیکن ساتھ rate of prohibition دوسری اس کا سارا تعلق ہے آپ کے judicial فورم سے یا قضائے judicial فورم سے for example آپ کو بلکل دو دو ایکزامپل دیکھیں کہ جی کوئی بارہ دو کی application آپ کو پتا ہے سی پی سی میں بارہ دو کیوں گئے ہی دوستوں کو سر سر لائے دو کہ نہیں پڑھے آلیتوں کو بھی بارہ دو کی application ٹھیک dismiss ہوگی یہ لاؤ گئی اس کے خلاف رویر لائے کرتی ہے اپیل نہیں لائے کرتی ہے ٹھیک اپیل جو رویر آپ کے خلاف میں ہوئے اپیل لائے نہیں کرتی بارہ دو کی application dismiss جوہاں الاؤ ہوئے تو پھر رویر لائے کرتی ہے پاند ففٹین کے تحت اب واند ففٹین میں جو order پاس ہوا ہے وہ ہائی کوٹ میں رٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ رویر سیکنڈ ہو نہیں سکتی رویرزنل آرڈ کے خلاف اپیل ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے تو آپ ریٹ مل دائیں یہ آپ کی سرچ پڑا لائے اور کیا آپ نے اسی طرح اسی کو ریپلکہ آپ پلائے کر لیں فور اپیل رنگ کنٹرولر ایک اپیل ایک اپیل کے بعد بند رویرین بھی لائے نہیں کرتی کیونکہ رنگ کنٹرولر is not a court subordinate to the ہائی کوٹ it's not a court subordinate to the ہائی کوٹ in the sense yes administratively it is not اپنا court subordinate to under the ریپیر رنگ کنٹرولر sorry میں اپنے توڑا رکھ رکھا میں رنگ کنٹرولر جو ہے اس کی جو اپیل لائے کرتی وہ اپل انٹ فورم میں کر وہ جو اپل انٹ فورم ہے وہ قورٹ سب ریڈنیٹ نہیں ہے to the ڈسٹرک کوٹ اور to the ہائی کوٹ کیونکہ پیشل فورم ہے نائنٹین سکسی فائیو خادر حسین کا لہٰذا اس کے فلاح اب ریٹ نہیں لائے کر اب یا اور کوئی لائے نہیں کرے گی آپ ریٹ میں جانا ہے اب یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ سمجھ گئے تو آگے چلتا اور پروہیبیشن کا یہ ہے کہ ادھر کسی فورم کے پاس کوئی میٹر پیانی ہے اس کو جوریز ڈیکشن نہیں ہے اور آپ سمجھتے کہ کیوں یہ لنگرہ ہو کیوں یہ آلٹیمیٹ دو سالوں کے بعد فیصلہ ہو پھر میں چیلنج کروں اس کی جوریز دیکشن کی بنیاد پر آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے محدود ہے لوگ کم پڑھتے ہیں آپ نے بھی کم پڑھا ہوگا ریٹ آف پروہیوشن ہے کہ آپ اس وقت آپ رکھوا لے کہ یہ جوریز دیکشن استعمال ہی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک یہ آپ کی سرشریر پھر آگے مندمس یہ پڑے امپورٹن ریٹ ہے اور یہ بڑی ہی یوز ہوئی ہے جتنی آپ کی اگزیکٹیو اور آپ کی لیجسلیٹو ایکشن یا ان ایکشن ہے کیونکہ مندمس دونہ طرح سے اگر ایکشن اور ان ایکشن ہے تو آپ مندمس میں جا سکتے کس کے خلاف آپ پر سر آپ پر سر کون ہے پر سر وہ میں آپ بھی ارز کر دیں لیکن مندمس کا سکوپ سمجھ نہیں جی نائنٹین فیفٹی سکھ سکھ کون سٹوشن میں ہم نے بر نائم یہ ساری ریٹر ڈال دی آرٹکل وان سیوٹی ہے شاید فیفٹی سکھ سکھ کون سٹوشن کا اسی میں یہ پہلا سیمیٹی آرٹکل بارل نائنٹین فیفٹی سکھ میں چونکہ یہ ساری کے ساری ریٹر جو ہے یہ کون سیپٹ ہمارا بارل ہے فرام یو کے تو ہم نے ان کا نام ہی لکھ دی ہے سیمیٹی سیمیٹی ٹو کے کونسٹوشن میں میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اتنی کلیریٹی کے ساتھ ہم نے اس کو نہیں کیا کیونکہ وہ ایک عجیب قسم کا کونسٹوشن تھا اس پہ فرنیمنٹل رائٹ سب سپریٹ چپٹر نہیں ہے کہیں کئی سے آپ کو ڈھولنے پڑتے ہیں کہ کہاں پہ پڑے ہوئے جس طرح ہمارا اس میں چپٹر ہے تو اصل میں یہ جو فنڈیمنٹل رائٹ سینجی ان کی جو ایمپلیفیکیشن وہ ہمارے اور کی ویلیشن کی ایمپلیکیشن وہ ہمارے کونسٹوشن میں آرٹکل ون نائنٹی نائن میں مختلف رٹوں کو اپ پہ новی ایمپلیفیکیشن سوچیں اس کے بیٹھ بیٹھ کے آپ اپنے طور پر جتنے بھی میرے دوست یا پیائیمن کو تجویز یہ کروں گا کہ اس کو بیٹھ کے اس کی امپلیکیشن فائن یہ ساری کے ساری جتنی آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے وہ آپ کی حد ہے پھر آگے جی آپ کی میڈمس بھی ہوگی پریبیٹری بھی ہوگی پھر ایک بہت مقصوص اس کی بہت ڈیٹیلز میں میں نہیں جانا چاہ رہا ہے اگریف پرسن کا بھی آپ کو پتا ہے اب پرسن پرفارمک اس فرکشن ان کنیکشن بھی دی فیڈریشن اور دا پرونسز اور فلافلا فلافلا یہ اگریف پرسن ہونا چاہیے وہ اگریف پرسن کون ہے اگریف پرسن کون نہیں ہے اس پر بڑی ساری ججمنٹ آ چکی ہے ایفکیسی آف ریمیڈی کے ریمیڈی اور اویلیبل ہے آپ اسے کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں وہ میرے پاس تر ٹائم شاید آپ کے لیے بھی اگزاوسٹن ہو جائے گا میں نہیں چاہیے تھا لیکن ایک ججمنٹ میں آپ کو دو بتا دیتے ہیں ایک تو منظور قادر صاحب کی جو جب وہ چیز جسس تھے پیس پاکستان کے دو سال کے رہشت بھاسک کی ججمنٹ ہے ان کی تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ویری ویری آہ آہ من آف گریٹ ویجن اس سے بڑا وکیل پاکستان میں پاکستان کیا کہ پورے سب کونٹیڈنٹ میں نہیں یہ ہمارا جو ایک سازش کیس تھا انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوا تھا اگر تلانکس نہیں سر جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوا تھا ایک سندھ کے حوالے سے کسی میں آپ سے اس کرتا ہے صرف ہی غالباً وہ تھا منظور قادر صاحب وہ جو پیرنگ فار پاکستان منظور قادر صاحب ایسیسٹڈ بائی سید افتر صاحب یہ معروف لوگ ہیں بیٹا ان کو یاد کرو کہ یہ آپ کے ہیرو ہو رہے چاہیے جن سے پھر آپ اپنے لئے کنجائش پیدا کرتے کہ ہم ایسے بنیں وہاں پہ جو انڈیا کا ٹاپ کلاس وکیر تھا اس کا نام پالکی والا تھا پالکی والا کی کتابیں مرے یا جھوڑیوں میں ہوئی بہت زیادہ پالکی والا ٹیکس کا کام کرتا تھا لیکن انٹلیکشن انتہا کا اور جلاب وہ بہت ہی بیجن و دسل جب وہ کیس چلا اور اس نے منظور قادر صاحب کو وہاں پر کنڈکٹ کرتے دیکھا حتم ہونے کے بعد اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آئی ویش منظور صاحب آئی ہیڈ ورک ایز ای جونیر ان کی ایک اور خوپی سنی بہت بڑا کیس آرگو کر رہے تھے جس سے یانگ کے سامنے اور یانگ نے ان کو کہا ساچیں خوپی سچا اور گو میںتے ہیں کہ آئی باب فی ویرنچ آپ کی طرف گلے نہیں پیدا تھا یا کہ اس کا پہتو یہ ممتتا ہے ٹکٹو بڑا ہی فوش ہی بڑا فوش نہیں بڑا بے بھوکو ہوگا چھوپڈ کا آرگومنٹ کہ تُدھی تے لڑا پہنے گا تقویڈ جیتے بارسین پہلی ہے تُدھی جو مردی کارلا میرے تھے بچے اور بار بار منترنکی کہہ سکتے ہیں مگر انہوں نے کہا اے بابی فوری نارٹس جا جا گیٹر پہ دس میرے کے بعد گھوم کے پھر اسی پونٹ پہ لے کے تو اس نے کہا ہے یہ اپریشیٹ یہ ہے ایک وقالت کی نیار اور اس کی میراج تو یہ جو ہمارا کونسٹوشن ہے اب ہم نے بہت رٹ کو استعمال بھی کر لیا ہے یہ ایفکیسی افر ایمڈی ہاں انہیں کی حوالے سے میں ملزور قادر صاحب کے حوالے سے بات کرتا انہوں نے اس سے خوبصورت کسی نہیں سکتے ٹو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایفکیسی افر ایمڈی کہ we don't have any other ایفکیسی افر ایمڈی تو انہوں نے کہا کہ اگر ساب کے کاٹے کا تریاک جو ہے وہ ایران سے یا ترار کے درسی اراک سے آنا ہے یہ ہے ہمارا فریز ایک ایڈیم ہے کہ اگر ایک ساب کے کاٹے کا تریاک جو ہے وہ ایران سے آنا ہے اور اس میں اتنا وقت لگ جانا ہے کہ بندہ ہی مر جائے تو پھر یہ ایفکیسی افر ایمڈی وہ نہیں ہے ایفکیسی افر ایمڈی وہ ہے جو پرونٹلی آپ کو کوک اسی بک کیوں آپ کے رائٹس ہیں برکردار ان رائٹس کو جب تک میں بہت دفاع تقریروں میں یہ کہہ چکاو میرا ایک ہی اس وقت ایک قسم کا میرا موٹف اور آبجیکٹ تھا کہ let the people know کہ what are their rights they will get their rights enforce themself اور اس کی ایگزامپل ہے آپ کو پتہ کہ اٹھارہ سو آٹھ میں ایک کیس ہوا امریکہ میں جس کا نام انوان ہے ماربری ورسیس میڈس ماربری ورسی میڈس اور اس میں پہلی دفاع جو ہماری جورسپورٹنس انٹرنیشنل جورسپورٹنس پر ڈیویلیمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کب سپریم کورٹ کب لیجسلیٹیو جو آپ کی سٹیچوٹس ہیں ان کو انکونسیٹویشنل ڈکلیئر کر سکتا اس سے پہلے جوڈیشنل رویو آف لیجسلیٹیو ایکس جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں تھا کسی پہ جورسپورٹنس ٹھیک تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غلط یا انکونسیٹویشنل سٹیچوٹ انکونسیٹویشنل تھوگر سن ای بلیوزی وزی پریزیڈیٹو امریکا ایڈ دیکٹ ایڈیڈیم تھومسن اور جوڈیفرسن ایڈر 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 ٹو تو اچ کے پاس چلی گئے لوگوں نے کوٹ وچز ہوتے نہیں اس وقت جیسی آپ کوٹ بیٹ پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ کوٹ وچز تھے کیونکہ کوٹ کو فالو کرتے ہیں بڑے بڑی نیاب کتابیں انہوں نے لکھی کوٹ وچز نے کوٹ وچز نے جو آج تک کتابیں لکھی ہیں اس میں میں آپ کو دو ایسے قصے سنا بھی دیتا ہوں جو ججمنٹس ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو سو کیا گیا اللہ تعالیٰ کو پاتی بنائے کے گوڑ تھو اس میں پہ اپنا چہچکے کر دی کیوں اللہ تعالیٰ کو جی کہ جو ہے میں نے جب بلازل ہو رہے ہیں سب پیٹے ہیں جنہوں نے کام ہو گئے ہیں میں رسپونسبلیٹی اللہ تعالیٰ نے میں بڑایا سی تو میں نے کام ہو سارے گوڑا انہیں حضر پچھو بس کا خیز بات ہو سکتی ہے لیکن کوٹ وچز اتنے اپورٹنٹ ہیں اس وقت کے جنہوں نے یہ ساری کی ساری آپ کی آپ کی یوکے کی یو ایسے کی باقی اپورٹن کوٹس کی ہسٹری زبورہ تب کی تو یہ کوٹ وچز کہتے ہیں کہ جب یہ ججمنٹ آئی تو جا کے جیم تھامرسن سے جو بھی پریڈنٹ تھے ہونچے کہا گیا کہ یہ اتنی زبردست ججمنٹ سرس ٹائم ان دی ہسٹری آف دی انٹرنیشنل ہسٹری آگئی ہے تو یہ ایمپلیمنٹ کیسے ہو گئی کیسے ہو گئی انہیں بڑے ایرگنسی چکیا انہیں کہا کہ لیت مارشل ایمپلیمنٹ مارشل ہی کر دے میری کر دے جسا ہوں گی کئی تاکا کیا جانا جاؤ ہی نہیں اسی ری کر دے تو ہی پیپلے پیپلے کوٹ وچز پیپلے مارشل اور اسے پوچھا کہ سر یہ کیسے ایمپلیمنٹ ہو گی اسے تھامرسن کا تو یہ جواب انہوں نے کہا کہ پیپل آف یوک یو یو ایویش are aware of دیر فندیمنٹ رائیت آف دی پروٹیکشن اف دیر فندیمنٹ رائیت دی دی ویل گیت دی 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 آج کے چپٹر میں صرف آج کی گفتوبہ میں صرف میں ایک چیز آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ریٹیم پڑھائی ہے چار پانچ جو میں نے آپ کو بتا ہے اس میں بہت ساری نائیٹیس نائیسیٹیز ہیں جو کہ آگے انٹرپٹیشن آف لاؤ انٹرپٹیشن آف کونسٹیوشن ڈی 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 میرے جوب اور میرا پیشن دو ہیں ایک میں لوگوں کے لیے مفت پرو بانو یہاں پہ بیٹھ کے جو اتداز کے دفتر میں نہیں جا سکتے اوہی کے لیے میں ارز کروں اوہی کے لیے میں کچھ ہیلپ پاڑ کروں اور ایک وہ بچے جو انٹرسٹیڈ ہے اور آگے مجھ سے کچھ علم لینا چاہتے جو آپی تھوڑا بہت ہے ان کو وہ علم پاس سن کر کے چلا جاؤں تاکہ میں وہاں جاگے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ رہو کہ جو تنہیں مجھے دیا تھا میں نے پی بیک کر کے آیا اس میں جو آرٹیکل ہے بیٹا وہ ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن سی یہ کسی ریٹ میں دنیا کی کسی ریٹ میں اس کو اور فانگز میں تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن سپیسیفیکلی اس طرح سے کسی کالسٹوشن میں یہ پٹن نہیں کیا گیا انڈین کالسٹوشن میں پٹن نہیں کیا گیا کسی اور کالسٹوشن میں نے پٹن کیا گیا وہ ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن سی اور اتنا خوبصورت آرٹیکل کی بہت کم استعمال کیا جاتا مجھے نہیں سمجھاتے کیوں مجھے نہیں سمجھاتے کیا کہتا ہے یہ سی ہے اس کا باقی پانچ لٹوں کو نکال کے یہ اب ایک ایڈیشنل ریمیڈی on the application of any aggrieved person high court کو کہا جا رہا ہے the high court on application of any aggrieved person make any order giving such directions to any person or authority including any government exercising any power or performing any function in or in relation to territory within the jurisdiction of the court as may be appropriate what for the enforcement of fundamental rights conferred by chapter 1 or part یہ fundamental rights کو enforce کرنے کی ایک special power دیں اگریڈ پرسن ہے لیکن باقی بھی بینڈیویس میں بھی آپ کا right and force ہو سکتا ہے آپ کا سرچوریری میں بھی آپ کا fundamental right and force ہو سکتا ہے وہ اس کو کیوں کیا اس کو اس لیے کیا کہ یہ ان پرٹکلر ہے جب آپ کو جب آرٹکل فور کا ارز کر رہا تھا تو وہاں پہ لکھا تھا ان پرٹکلر تو یہ وہ انفیسیس یہ وہ منڈیٹری پارٹ ہے کہ جب اسی لیے میں ایکس دیبیٹو جسٹیشی کو میں بھی آپ سے ذکر کر رہا کہ وہاں پہ پھر کوئی description نہیں جب آپ کا fundamental right law میں establish ہو گیا اسے grant کرنا آپ پھر کوٹ کی ذمہ داری ہے کوٹ یہ نہیں کہا سکتا کہ جی میں چلے میری description میں نہیں کرتا نو اور fundamental right بہت لمبی باتیں پہتا میں اتنے وقت میں کیا آپ سے نہ وید کیا جا سکتا نہ اس کی خلاف stopل نہ اس کی خلاف ایکنیویسسنس fundamental right آپ ویدی نہیں کر سکتا کوئی آپ زیادہ تو کام نہیں کیتا اس لی نہیں کیتا تیرا کتھ رہے fundamental right نو ایک صرف چھوٹی جی وہ پھر کبھی کریں گے لیکن ایڈیشنل ہمارے constitution نے کتنا زیادہ fundamental rights کو importance دی ہے کتنی دی ہے یہ دنیا کے کسی constitution ہے دنیا کے جو constitution ہے وہ زیادہ تر خاص طور پہ american constitution جو ہے وہ زیادہ تر وہ تو یار اتنا سا constitution ہے سارا کوٹس نے ڈیویلپ کی ہے کوٹس کے ورڈکٹ سے legislative acts کو اڑا کے باہر مارا executive actions کو اڑا کے باہر مارا کرتے ہی چلے جا رہے ہیں ان کے پاس غالب ان کئی ہزار cases آتے ہیں صرف اسی cases چوز کرتے ہیں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں وہ آپ کو آرڈنس کے لیے اور اس میں وہ اپنی ججب کر دیں اور کس نے بنایا اصل constitution امریکن وہ تو میں نے آپ کو بتا نی سیونٹین ایٹی نائن میں بنا تھا لیکن وہاں ایک بہت بڑا jurist ہے اس کا نام ہے لورس اچ ٹرائب وہ یہ کہتا invisible constitution یہ وہ constitution ہے سب سے پور انٹرپیٹر ہے ہم میلا فیڈی نہیں اٹریبیوٹ کر سکتے لیجس لیچر کو لیکن آصف شاید کو صاحب نے ایک ججمن میں کیا دی ہے انہوں نے کہا کہ میلا فیڈی اٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم میلا فیڈی بھی نہیں اٹریبیوٹ کر سکتے انہوں تک ضرور کہہ دی اس سے آگر لو ہمیں آنے والے جورس سے پتا کہ ڈیویلپ کھو وہ ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھے جس کا بہت جگڑا جس کی بہت زیادہ رہتی ہے اس کے میں چند چیز چیزیں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے کونسٹیوشن میں بہت دیر سیمیٹی تھری سے استبال نہیں ہوا نہیں دو اس میں وہ اپلیکیشن بھی ہیں اور اس میں سوہ موٹو بھی سوہ موٹو پہ کوئی پابندی نہیں جب چاہے دونوں کام جو ہے یہ آخری وقت ہے یہ بلکو پانچ منٹر میں وائنڈ اپ کر رہا یہ وہ ہے کہ جس میں خود سوہ موٹو جسے آپ کہتے ہیں سوہ موٹا بھی میں کہتے ہیں سوہ موٹو لے سکتی کہا جا بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ question of breach of fundamental right ہے اور matter of public need پار لیکن ہمیں اس کو ریزیل کرتے پہ بڑا وقت لگ اور ہم نے بڑا سپیر انگلی اس کو کی جب بھی کچھ ہوتا تھا ہم کہتے تھے چونکہ ون نائنٹی نائن سی کی پاور ہے تو پہلے آپ پتہ جو سو that we should have the benefit of the judgment of the high court we must have the benefit of the judgment of the high court لیکن پھر اس پہ بہت دکھا کے جی بہت دلے ہوگئے اور high court کی judgment کے آتے آتے تو جیسے آپ کو پتہ کیا ہوا آپ کو بیال سیفر امان والا جو پہلی assembly dissolve ہوئی تھی جنیجو صاحب کی جنیجو صاحب کی assembly dissolve ہوگئی high court میں ریٹ فائل ہوگئی عابد یہ ناصر چٹھ صاحب نے کی جو سپیکر اس نیچے ڈھائی وینے تین میں انہیں ہیری ہوتی رہے اور اس کے بہاجی سیف اللہ کا کی اس کا ٹائٹ ہے تین میرے قریب انہوں نے کہا جی بلکل ففٹی ایٹ ٹو بی جس کے تیر ڈیزول کی ہے یہ غلط ہے یہ ہو نہیں سکتی تھی زیال اگر نے غلط کی دیو پھر جو ابھی ریزلٹ آئے گا مگر یہ اپروچ اور یہ ایکسرسائز اف جیرز رکھن بان ففٹی ایٹی فور تھے سپریم کورٹ نے بھی اپ پھول کی لیکن یہ ہی جان چکے اب تو الیکشن ہو ہم نے تو ساری زندگی مسئلط پہ گزار دی ہے کرون بیل کنگ ٹو چارس ٹو تھا جب کرون بیل نے مل کے ایک فورس کریٹ کی جان ساروں کی اور انہوں نے کنگ کو ڈیفیٹ کر دی کنگ مارا گیا تیسری پوشت پوشت کنگ کی جب آئی تو کرون بیل بیل تیم مر گیا ہوا کرون بیل کی اس نے پدلہ لینے کے لیے لاش کو نکال اس کو ہنگ کی اس لیے کہ شاید لوگوں کے لیے سبق ہو ہم تو وہ سبق بھی نہیں سیں ہم تو مسئلت وں داخل کریں گے اگری بیل کو اس کو سپر ایڈر کمان لگا دے گی وہ آپ کی کنسن ڈکری ہو لیے اگزیکیوٹی پل ہے ہر لحاظ سے بائن لحاظ لیکن جہاں پہ آپ کا اگری منٹ وہ لیگل ہے کھوٹ اس کو نہیں کریں اگر اگر کو خدا نا خاص اگریمنٹ کرتا کہ برات کھول لے کی اجازت تو دوسرا کہتا جی کھول کوئی کہتا کہ شراب بیش چلے کی یہاں پہ اجازت دگوان ہو کہتا کھول لو یہ اگریمنٹ آپ کوٹ پہ فائل کر رہے رہی 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 کوٹ انفورس نہیں کر رہی کیسے ہم انفورس کر سکتے لیکشن ہونے ہے یہ نائنٹی دیس کے لائے لیکشن ہو یہ ہے وائد چیز جو کوٹ سے انڈورس نہیں کر سکتے تھنک کیو ویری مچ فر پیشن ٹھری